موسیقی 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 کہ اتنی ہم لوگ ترقی کر رہے ہیں ہماری زندگی میں بہت ساری ہیپننگز ہو رہی ہیں لیکن کہیں نہ کہیں دل کو سکون نہیں مل رہا ہوتا ہے ایک بچینی سی ہوتی ہے تو جب قرآن کریم میں ذکر ہو گیا کہ آپ لوگوں کو صرف اور صرف اللہ کے ذکر سے ہی سکون مل سکتا ہے تو ہمیں ضرور اس کی طرف جو ہے وہ جانا چاہیے اور ضرور اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنا چاہیے اور اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل یہ ہے کہ ہم ہمیشہ آرنیر جانے سے پہلے آپ نے بہت سارے فیلو آنکرز کو دیکھا ہوگا میں نے بھی دیکھا بہت بڑے بڑے نام پاکستان کے آرنیر جانے سے پہلے کوئی درود شریف کوئی آیت ہونا بھی شاہیے کچھ ضرور پڑھتے ہیں کیونکہ آپ کو یقین ہوتا ہے کہ یہ پڑھنے کے بعد میرا کام کبھی خراب نہیں ہوگا ہمیشہ اچھا ہوگا میں بھی کرتی ہوں اور آئی ام شور کہ جتنے لوگ میرے جیسے ہیں جو آن سکرین اور ایون آف سکرین جب بھی کام کر رہے ہوتے ہیں کوئی بھی تو آپ ضرور کچھ صورتیں کچھ آیات کچھ دعائیں آپ پڑھتے ہیں تاکہ آپ کا جو ہے نا اس پہ اللہ تعالی پہ جو اعتقاد ہوتا ہے جو یقین ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ پڑھنے کے بعد یہ دعا مانگنے کے بعد کبھی ممکن نہیں ہے کہ میرا کام خراب ہویا اس میں غلطی کی کنجائش رہے اور آپ اپنی سیفٹی پرپس کیلئے بھی بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ آیات کا سہارہ لیتے ہیں اور ایک اور چیز کہ جب آپ کسی بھی مشکل میں پڑھ جائیں اور خاص طور پر جب ہم لوگ گیم کی بات کرتے ہیں کرکٹ کی بات کرتے ہیں کرکٹ کے اندر ایسی سچویشن بہت دیکھنے میں آتی ہیں اور ہم بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستانی پلیئرز ہوں یا جہاں پر بھی مسلم پلیئرز ہوں وہ بہت کچھ پڑھ رہے بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے چاہے دیکھ میں بیٹھے ہوں چاہے وکٹ پر کھڑے ہوں چاہے فیلڈنگ پر کھڑے ہوں سو کرکٹ سے ویسے بات آ جاتی ہے پی ایس ایل کی اور پی ایس ایل میں کل جو دھواں دار قسم کی پرفارمنس دکھائی ہے کوئٹا گلیڈیٹرز نے کراچی کنگز کو شکست دی ہے دوسرا میچ وہ جیتے ہیں لیکن بہت ایک کمال کی پرفارمنس تھی اور اگر اس کی ہم لوگ بات کریں کہ گپٹن مارٹن نے تقریباً 86 رنگ کی شاندار ایننگز کے لیے اور میچ کے بہترین کھلاری قرار پائے ہیں اسی حوالے سے ہمارے پاس پیکج جب محمد یونس کا وہ دیکھتے ہیں پنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں کوئٹا گلیڈیٹرز نے ٹوچ چیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا کراچی کنگز نے مقررہ بی سورس میں چھے وکٹوں پر ایک سو چون سٹھ رنس بنائیں اوپنر میتھیو ویٹ پہلے اور کی پہلی گین پر نسیم شاہ کا شکار بنے پچیس رنس کے مجمعی سکور پر طیب طاہر سات رنس بنا کر آٹ ہوئے قاسم اکرم آٹھ اور شویب ملک تیرہ رنس پر پاویلین لوڈ گئے ایڈیم رونسنگٹن نے ذمہ دارانہ بیٹنگ کرتے ہوئے انہتر رنس کیننگز کھیلی انہوں نے ایک چھکا اور دس چوکے لگائیں امات وسیم تیس اور آمیر یامین تیس رنس کے ساتھ ناٹ آؤٹ رہے کوئٹا گلی ایڈیٹرز کی طرف سے نسیم شاہ اور ایمل خان نے دو دو جبکہ محمد نواز اور نوین الحق نے ایک ایک وکٹ حاصل کی جواب میں مارٹن گوپٹیل کی شاندار بیٹنگ کی بدولت کوئٹا گلی ایڈیٹرز نے 165 رنس کا حدف 19 اشارہ 5 ورس میں 6 وکٹوں پر حاصل کر لیا کوئٹا گلی ایڈیٹرز کا آغاز اچھا نہ تھا آدھی ٹیم 33 رنس پر پاویلین لوڈ گئی چھٹی وکٹ پر کپتان سرفراز احمد نے مارٹن گوپٹیل کا ساتھ دیا اور 95 رنس کی شراکت قائم کی مارٹن گوپٹیل نے چار چھکوں اور نو چوکوں کی مدد سے ناقابل شکست 86 رنس کی ننگز کھیلی اور ٹیم کو ہرے پورٹ آپ نے ملاحظہ کی اس وقت وزیر ریلوے خاجہ ساد رفیق میڈیا سے گفتگو جی اور ساتھ ساتھ ہم لوگ ذکر کر رہے تھے پی ایس ایل کے حوالے سے تو پی ایس ایل میں جس طریقے سے میچز چل رہے تھے اور آج کے میچز کا بھی ہم لوگ آپ لوگ کو احوال بتاتے چلتے ہیں تو آج دو میچز کھیلے جائیں گے راورپنڈی سٹیڈیم میں ہی پشاور ظلمی اور لاہور کلندرز کے درمیان اور دونوں ٹیمیں دن دو بجے آمنے سامنے ہوں گی دوسرا میچ شام ساتھ بجے شروع ہوگا جو کہ اسلامباد یونائٹڈ اور ملتان سلطانس کے درمیان کھیلا جائے گا بارہ اور دس پوائنٹس کے ساتھ بل ترتیب لاہور اور اسلامباد کی ٹیمیں پہلے ہی پلے آف مرحلے میں جا چکی ہیں جبکہ ملتان سلطانس کے سات میں سے چار میچز جیت کر آٹھ پوائنٹس ہیں اور تیسٹرے نمبر پر موجود ہے اور پشاور ظلمی ٹیم چھے میں سے تین میچز جیت پائی ہے اور ان کے چھے پوائنٹس ہیں اچھا نجم آپ یہ پی ایسل کی بات کرتے ہیں خواتین کو کیسے بھول سکتے ہیں کیونکہ کل ویمن ڈے بھی ہے نا تو اس لیے آپ نے بالکل بھی نہیں بھولنا ویمن ڈے کو اور خواتین کے والے سے جناب اچھی خبر یہ ہے کہ پی ایسل کے جو میچز چل رہے ہیں اس کے دوران نمائشے میچز کی ٹروفی کی رونمائی بھی کر دی گئی ہے ویمنز لیگ کے لیے تو رونمائی میں دونوں کپتاروں نے بھی شرکت کی ٹیم ایمیزونز کی قیادت بسما معروف چپکہ سپر ویمن ٹیم کی قیادت جو ہے وہ ندار دار کریں گی پاکستان ویمنز لیگ کی نمائشی میچز آٹھ دس اور گیارہ مارچ کو پنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں ہی کھیلے جائیں گے دونوں ٹیموں نے اسلام آدمی پریکٹس سیشن میں بھی حصہ لیا اور میچز کے لیے کومنٹری پینل کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے اور یہ جو مقابلیں ہیں یہ پی ٹی وی سپورٹس ایچ ٹی پر براہ راست آپ دیکھ سکتے ہیں گر آپ سویڈیم نہیں جا سکتے تو کوئی بات نہیں پاکستان میں اسی قسم کا رویہ ہونا چاہیے کہ ہمیں ہر چیز سیلیبریٹ کرنی چاہیے جس طریقے سے ہم لوگ پی اے سیل کر رہے ہیں ویسے ہی ویمنز دے جب آیا تو ایک بہت اچھی قسم کی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ویمن کا نمائشی میچ بھی کروایا جا رہا ہے جس کو اس وقت ہائپ ملے گی کیونکہ ایک پاکستان میں کرکٹ کا سیزن چل رہا ہے وہی پر ساتھ ساتھ جب ہم لوگ ذکر کرتے ہیں اپنے تمامی تہواروں کا تو اس وقت ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کرشن کمیونٹی بھی اپنے روزے رکھ رہی ہے اور وہ چل رہی ہے پھر اس کے آگے ہمارا رمضان آ رہا ہے اور اگر ہندو برادری کا ذکر کریں سلمہ ہندو برادری بھی اس وقت اپنی ہولی کی خوشیہ منا رہی ہیں یہ رنگوں کا تہوار جو بڑا ہی پیارا تہوار ہے اور خاص طور پر سندھ میں ایک ویسے ہی بڑا خوبصورت رچ کلچر ہے اور سندھ میں جب رنگ مزید بھی کھرتے ہیں تو اور اچھا خوبصورت سکتا ہے سندھ کے اندر کیونکہ ہماری جو ہندو برادری ہے وہ کافی بڑی تعداد پر بستے ہیں تو گورنمنٹ آف سندھ نے ہولی کے موقع پر چھٹی کا اعلان کرتا ہے تاکہ وہ اچھے سے ہمارے ہندو برادری کے لوگ جتنے بھی وہاں پر بستے ہیں اور باقی بھی پاکستان میں جہاں جہاں ہندو بستے ہیں انہوں نے ہولی بڑے بھرپور طریقے سے کوئی بات نہیں کبھی کبھی slip of tongue ہو جاتا ہے it's okay تو یہ ہے کہ جناب آج بنائی جاری ہے ہولی تو اگر آپ لوگ بھی آپ لوگ کے دوست ہیں آپ لوگ جانا چاہتے ہیں تو جائیں ضرور انجوائے کریں بلکہ جانا چاہیے آپ کو اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو انجوائے کرنے کے لیے اسی حوالے سے ہم لوگ جی شراز علی کے ریپورٹ ہے ہمارے پاس رنگوں اور خوشیوں کے تہوار ہولی کی تقریبات ملک بھر میں جاری ہیں ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں ہندو برادری اپنا مذہبی تہوار منا رہے ہیں ہولی کے تہوار پر چھوٹے ہوں یا بڑے یا خواتین سب اپنی خوشی کا اظہار ایک دوسرے پر رنگ ڈال کر کرتے ہیں مندروں اور گھروں کو خوبصورتی سے سجایا جاتا ہے اور مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں ہندو مذہب کے عقیدے کے مطابق ہولی کی خوشیاں منانے کے لیے سال بھر تیاریاں اور انتظار کیا جاتا ہے ہم ہندو مسلمان سب ملک کے ایک اچھے ایک دوسرے کے ساتھ مناتے ہیں جو ہمارے مسلم دوست ہیں وہ نہ صرف ہمیں ہولی کی مبارک بات دیتے ہیں مگر وہ مبارک بات لیتے بھی ہیں اور یہ تسلسل ہمارا یہاں پر ہولی کے پہلے دن مٹھائیاں تقریبات اور عزیز و اکارب کے لیے کئی اقسام کے کھانے اور تحائف دینے کا سلسلہ جاری رہتا ہے بعد میں ایک دوسرے کو رنگ لگا کر خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے ہولی کی تقریبات میں ہندو برادری کی جانب سے ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی جا رہی ہیں جس سے ملک میں مذہبی رواداری اور یکجہدی کا پیغام اجاگر ہو رہا ہے ہندو برادری بھرپور طریقے سے ہولی بنا رہی ہے آج ان کے لیے بھی زائرہ فیسٹیویٹی ہوتی ہے ہم لوگ بھی انجوائے کرتے ہیں کیونکہ اس میں کالرز ایک دوسرے کے اوپر جب آپ بکھرتے ہیں تو بچوں کے لیے بھی بڑا فیسینیٹنگ ہوتا ہے اس لیے سب لوگ انجوائے کریں بہت اچھی بات ہے اور میں ایک ریسرچ شیئر کرنا جاتی نجم آپ کو بتا ہے کہ مرگی کی ایوریج ایج کیا ہوتی ہے تقریباً پاکستان میں تو زیادہ سے زیادہ پانچ سال پانچ سے دس سال ویسے نا دنیا بھر میں مرگی کی ایوریج ایج ہوتی ہے لیکن ایک بڑی بزرگ مرگی جس کے بارے مجھے پتہ چلا اس کی عمر ہے تقریباً بیس سال بیس سال کی عمر ہے اور بڑی لادلی مرگی ہے بڑی پیاری سی سوچے یہ بزرگ مرگی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اور اس کا نام ہے پینٹ گینیز ورلڈ ریکارڈ نے میشیگن میں رہنے والی اس مرگی کو دنیا کی موامر ترین مرگی قرار دے دیے اور اس کے مالک جو ہے مارسی جارون انہوں نے کھایا کہ پینٹ ایک بڑی انٹیلیجنٹ بڑی ذہین چکن ہے جو اپنا نام بکارے چانے پر جواب بھی دیتی ہے اور مالکین کی گود میں بیٹھ کے ٹی وی دیکھنے کا مزہ بھی لیتی ہے سوچے بیس سال تک ایک فراملی کے ساتھ رہے تو ان کے اولاد کی طرح ہی ہو جاتی ہے یہ چکن آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی بزرگ چکن ہے ہمارے ہم چکن کو کھا لیتے ہیں انہوں نے پالی ہوئی ہے تو بتا نہیں ہے اس کا کیا کریں گے بیس سالوں کے بعد اور آپ کو پتا ہے کہ جب آپ نے کوئی پرندہ یا پیٹ پرکھا ہو تو یہ پیٹ لور اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو بڑا دکھ ہوتا ہے وہ کہیں پر اوڑ جائے یا وہ اس دنیا سے چلا جائے تو بڑا جو ہے آپ کو احتمام کرنا پڑتا ہے اور پورا گھر جو ہے وہ اس دن رہتا ہے میرے گھر میں یہ سینز ہو چکے ہیں اس لئے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں میری مدر کو بہت زیادہ پرندوں کا شوق ہے اور اس وجہ سے یہ سیچویشن ہوتی رہی ہے دو تین دفعہ ہم نے فیسکتے ہیں میری صرف اپنے جیسی مخلوق سے بندی ہے صرف انسانوں سے باقی چیزوں سے مجھے ڈر لگتا ہے پرندے جانور دیکھنے میں خوبصورت لگتے ہیں پیارے لگتے ہیں لیکن بس مجھے ڈر لگتا ہے اپنا شوق ہے اپنے اپنی رائے لیکن جہاں پر ٹیکنالوجی کا ذکر ہوتا ہے ہم کچھ نہ کچھ نیوز لازمی شیئر کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو نئی اپ ڈیٹ بتائیں فیس بوک نے بھی اپ ڈیٹ کر دی ہے میٹا نے اپ ڈیٹ یہ ہوئی ہے کہ پہلے جو ریلز آپ لوگ اپ ڈیٹ کرتے تھے خاص طور پر انسٹرگرام وہ بھی اپنی ریلز کا سائز بڑھا رہا ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اپنا کانٹینٹ اس میں شیئر کر سکیں کیونکہ اس کی ویڈیو کا فارمیٹ اس طرح کا ہے کہ آپ ایک کے بعد ایک جو ہے سوائپ کرتے جاتے ہیں اور آپ کے پاس نیکس ویڈیو نیکس ویڈیو آتی رہتی ہے اگر آپ پوست کریں گے اس کے لیے آپ کو الہدہ سے جا کے دیکھنا پڑے گا لیکن ریلز کا یہ کونسپ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ریند ہوگی تو وہ آٹومیٹکلی کسی نے ایک دفعہ لازمی دیکھنا ہے کیونکہ it's like a status وہ آپ کے پاس لازمی شو ہوگی ہوگی اس لیے میٹا نے facebook کے لیے یہ نیا فیچر مطارف کر رہا ہے میٹا نے کچھ اور بڑے اچھے کام کیا آپ کو بتا ہے میٹا نے ایک نیا فیچر مطارف کر رہا ہے جس کا نام ہے take it down اب یہ بڑا انٹرسٹنگ فیچر ہے اس میں ہوگا کیا کہ کچھ اپلوڈ کر دی جاتی ہے جو بہت زیادہ سرکولیٹ ہو رہی ہوتی ہے کبھی بچوں کی ایسی تصویریں ہوتی ہیں جو نہیں اپلوڈ ہونی چاہیے یا 18 سال سے کام عمر کے ایسے بچیاں بھی ہوتی ہیں جن کی pictures unwanted یا unnecessary ہوتی ہیں وہ اپلوڈ کر دی جاتی ہیں تو ابھی یہ kind of library بنی ہے جس میں آپ کو picture upload کریں گے اس کے بعد وہ save ہو جائے گی پھر جب کبھی اس طرح کا content upload ہوگا اس سے similar کوئی بھی چیز upload ہوگی تو فوراں سے اس کو remove کر دے گا ان کا جو system ہے take it down اور یہ جو tool ہے یہ بالکل free ہے آپ اس کو بغیر کسی subscription کے بغیر کسی fees کے استعمال کر سکتے ویب سائٹ کی طور پر کام کرتا ہے اور 18 years سے کم عمر کے جو لوگ ہیں ان کے لئے خاص طور پر یہ design کیا گیا ہے تاکہ جو ہوتا ہے Well it's a wonderful development کہ ماں باپ جو رہتے تھے ہمیشہ اس چیز کا شکار کہ بچوں کو کیا چیز دیکھنی چاہیے جتنا knowledge آپ کے پاس ہے آپ اس site پر جا کے upload کریں اور اس سے دنیا بھی فائدہ اٹھائے گی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر والے نہ دیکھیں آپ کے بچے نہ دیکھیں اور ان کے بارے میں آپ کو بتا ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ digital fingerprints کی طرح سیسٹم کے اندر جیسے ہی کوئی دوسری چیز آئے گی فوراں سے remove ہو جائے گی اور یہ جو آپ ڈیٹا سیو کریں گے یہ بھی سیکیور ہوگا اس بات کا بھی خیال رکھا جائے حیدر استاد فتح علی خان عمران ابباس اور دیگر نے اپنے سروں اور تالوں سے سننے والوں کے دل مہڑیے کانفرس میں نامور موسیقاروں اور گلوکاروں نے اپنی صلاحیتوں کا بھرپور اظہار کیا اور اپنی سوریلی آواز کا جادو جگا کر شرکہ کو جھومنے پر مجبور کر دیا منتظمین کا کہنا تھا کہ کلاسیکی موسیقی ہماری میراس ہے اور اس کے فروغ کے لیے ہمیں مل جل کر کوشش کرنی چاہیے نئے نئے آرٹسٹ اور نوجوان فنکار بھی ہیں اور اسٹیبلش فنکار بھی ہیں بہت خوشی ہوتی ہے تقویت ملتی ہے یہ ہمارے کام کا حاصل ہی ہے جو ابھی دکھ رہا ہے ہماری جو بنیادیں اس کی طرف لے کے جاتی ہے وہ راہ دکھاتی ہیں نہیں آگے کی جانے کی راہیں بھی اسی سے ہوتی ہیں زندہ معاشرے کے لیے اس نویت کی محافل اس نویت کی کانفرنسز اس نویت کے فیسٹیبل کا ہونا بہت ضروری ہے موسیقی کے سجائے گئے اس میلے میں ایک نسل سے دوسری نسل تر کلاسیکی موسیقی کے فنکو شائقین نے منتقل ہوتے سنا اور دیکھا ان کا کہنا تھا کہ ایسی شاندار میوسک کانفرنس کا انقاط خوش آئند ہے موسیق کانفرنس کے نقاط سے نا صرف پاکستان میں میاری کلاسیکی موسیقی کو فروغ ملے گا بلکہ فنکاروں کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی موسیقی کی حوصلہ افزائی ہوگی بہت سے ستارے ایک شتل جما تھے موسیق کی بات ہو رہی تھی پذیرائی کی بات ہو رہی تھی لیکن میں آپ کو واپس لے کے آتی ہوں اور کیونکہ دیکھنے سے تعلق ہیں ان تمام چیزوں کا تو آنکھوں کے بارے میں بات کرتے ہیں آنکھوں کا ایک بڑا کومن پرولم ہے نا جم اور وہ یہ ہے کہ آپ کے آنکھیں ڈرائی ہو جاتی ہیں جس کو ہم ریلائز نہیں کر باتے ہمیں آنکھیں جپکنے میں تکلیف ہوتی ہیں اور یہ ایک بار میں نے ایک داکٹر کے پاس کچھ مشین پہ وہ چیک اپ پہ رہا ہوتا ہے نا آنکھوں کا اس میں بھی میں نے دیکھا کہ آنکھوں کے اندر جو ڈرائی نس ہوتی ہے وہ نیکیڈ آئے سے آپ نہیں دیکھ سکتے لیکن اس مشین میں وہ بڑی کلیر لی دیکھی جا سکتی ہے اور نورمیلی اس کے لیے کوئی ڈراؤپس دیے جاتا ہے اس کے لیے کیا جاہے اس کے لیے جناب یہ کیا جائے کہ سائنس نے ترقی کر لیا ہے اور ایسے لینزز آگئے ہیں جو آپ کی آنکھوں کو ہائیڈریٹ رکھتے ہیں اور آپ کی آنکھوں کی ہائیڈریشن کے لیے ان کے اندر ایک لیکویڈ ہوتا ہے جو آنکھوں کے اندر خود با خود پھیلتا رہتے ہیں اور برائنیس کم ہوتی ہے اور یہ آپ کو تصویر میں بھی دکھا رہے ہیں اس طرح کے لینزز اب آئی ڈونٹ نو اس کے اندر ٹیکنالوجی کو کس طرح سے انہوں نے ایڈجسٹ کیا ہے کہ وہ ظاہر ہے لینز ایک بڑی باریک سی لیئر ہوتی ہے جو آپ کی آنکھ کے اوپر لگتی ہے اس سے آپ نے دیکھنا بھی ہے لیکن اس کے اندر ہی سسٹم ہوگا ہے جو لیپیٹ پروڈیوس کرے گا جو آپ کی آنکھوں کو ہائیڈریٹ رکھے گا تو وہ لوگ اچھا جو لوگ لینزز پہنتے ہیں روٹین میں ان کو ڈرائنیس کا زیادہ پرابلم ہوتا ہے گلاسز پہننے والوں کو بھی ہوتا ہے جن کی آئیسے ٹویک ہوتی ہے ان کی آنکھیں بہت زیادہ درائی ہوتی ہیں تو اس پہ بھی کوشش کریں کسی دن کسی دن کسی دن کسی ایکسپرٹ سے بات کریں کہ یہ جو درائنس ہے اس کے لیے اور کیا ہو سکتے جس کے پاس یہ لینزز پہنچے ہیں لیکن بڑی اچھی ٹیکنالوجی نکالی ہے بڑے اچھے قسم کے لینزز جو جیپنیس کی طرف سے آئے ہیں اور اس طرح کی چیزوں کو پوری all around the globe introduce hoنا چاہیے تاں کہ کوئی ایک ملک اس سے فائدہ نہ اٹھائے اور اس کی چاہے کاؤپیز بھی کریں تو بہت ساری کمپنیز اس کی کاؤپی کر کے بھی چیزیں مارکٹ میں لاسکتی ہیں جو کہ بہت فائدہ مند ہوگی اور obviously ایک سیل پوائنٹ سے بھی بہت اچھا ہوگا اچھا اب میں آپ کو ایک ایسے شہد کے بارے میں بتاتا ہوں جو امریکہ میں نورث کیرولائنا میں موجود ہیں شہد کی مکھیاں کیونکہ اس علاقے میں جو پھل ہیں وہ بھی بہت خاص قسم کے پھل ہیں اور میٹھے پھل وہاں کے نا کیرولائنا کے تصور کیے جاتے ہیں اس وجہ سے وہاں پر جو شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں وہ ایک خاص قسم کا شہد بیتی ہیں جس کا نہ رنگ سنہرا ہوتا ہے نہ ڈارٹ براؤن ہوتا ہے نہ سیاہ جو روایتی ہمارے پاس موجود ہے اس قسم کا ہوتا ہے بلکہ یہ جامنی رنگ کا شہد ہے اور اب تک اس کی درست ترین وجہ بھی یہی سامنے آئی ہے کہ وہاں پر پھل چونکہ ایسے موجود ہیں مختلف قسم کے جو بہت میٹھے ہیں اس لیے وہاں پر یہ روایتی شہد نہیں بلکہ جامنی شہد آتا ہے اور دنیا اس کو بہت زیادہ پسند کر رہی ہے اس کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو رہا ہے اس لیے ان مکھیوں کو بھی پریزرف کرنے کے لیے اور ان کی افضائش کو بڑھانے کے لیے بھی وہاں پر کام کر رہا ہے اور ایک ڈیفرنٹ چیز جو میں نے دیکھی ان مکھیوں کا کلر بھی کچھ پرپل سا لگتا ہے ایسے پھل تو ہمارے ہاں بھی بڑے میٹھے ہوتے ہیں لیکن ان کی میں نے کبھی پرپل کلر کا شہد نہیں رکھا یہ میں نے لیکن نہیں چیز تھی ایم شور کہ ٹیسٹ سیم ہوگا صرف کلر کا دفررنس ہوگا شہد تو میٹھا ہی ہوتا ہے شہد میٹھا ہوتا ہے لیکن کہا جا رہا ہے کہ یہ ویسے جو شہد ہے اس سے بھی زیادہ میٹھا ہے واو کیا بات ہے اور ویسے کچھ جو کئی ممالک میں ایسا شہد بھی پایا جاتا ہے جو بڑا مہنگا ہوتا ہے بڑا ریئر ہوتا ہے اور ہمارے ہاں وہ کہتے ہیں یہ چھوٹی مکھی کا شہد ہے یہ بڑی مکھی کا شہد ہے اب مجھے ان دونوں میں ڈیفرنس نہیں بتا مجھے تو دونوں شہد میٹھے لگتے ہیں آپ اس کو چاہے میں ڈال کے پیئیں آپ اس کو برےڈ پے لگا کے کھیں بہت ساری ریسپیز آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں لیکن یہ وہ ریسپیز ہیں جو آج کی دنیا میں میں آپ کو لے کے جانے والی ہوں اٹھارہ سو پینتیس سال قبل کی دنیا میں اس وقت کیا ہوا تھا جو ایکسپلورشن آف سٹارز ہوتے ہیں جس کو سوپر نوو کہتے ہیں اس کی باقیات جو ہے وہ دریافت کر لی گئی ہیں اور ان کی پکچرز لی گئی ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ سوپر نوو یہ اٹھارہ سو برس قبل ایک ستارہ تھا جو پھٹ کر سوپر نوو بن چکا ہے اور چینی ماہرین فلکیات نے ایس این ون ایٹی فائب نامی اس سوپر نوو کا پہلی بار مشاہدہ ایک سو پچاسی ایسویں میں وطور مہمان ستارے کے طور پر کیا تھا کیونکہ آسمان پر ایک نئی چمکدار روشنی کے طور پر ظاہر ہوا تھا تو یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ کی سائنس کی دنیا میں امریکن اوبزرویٹری کی طرف سے ان کی ایک خاص ٹیلیسکوپ ہے اور اس ٹیلیسکوپ کے ذریعے اس کو دوبارہ سے دیکھا گیا ہے اور اب اس کے اوپر بھی وہاں کی ریسرچ کمپنیز کام کر رہی ہیں اور وہاں کے امریکن سائنستان اس پر کام کر رہے ہیں سائنستان کے مطابق یہ تصویر اس سوپر نوو کی باقیات ہے جو اٹھارہ سو سال سے پہلے روڑا تھا لیکن اس کے بعد بھی یہ سوپر نوو کانسیپٹس ہوتے رہے لیکن جو اٹھارہ سو سال پہلے ہوا تھا یہ اس کی باقیات موجود ہیں جب ہم لوگ تاریخ کا ذکر کرتے ہیں اور تاریخ میں ہم لوگ پاکستان کی ہسٹری کو دیکھتے ہیں ہمارے پاس بہت سارے ایسے شہر موجود ہیں جن کی تاریخ بہت ہی کمال کی ہے ہم لوگ کلچر کی بات کریں تو اس لحاظ سے بھی اور سوفیہ کرام کی دھرتی کی اگر ہم لوگ ذکر کریں ملتان شہر کی اور پھر وہاں کے سون حلوے کا ذکر کریں اور آج بھی آپ وہاں پر جائیں تو جو آپ کو کیفیت جکڑ لیتی ہے ملتان کی وہ تھوڑی سی جھلکیاں جو ہے ملتان کی تاریخ کی بات ہوتی ہے تو وہ تاریخی حلوہ جس میں وہاں سارے ڈرائی فروٹس ہوتے ہیں اور اس کا ٹیسٹ بھی الگ ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم ضرور کرتے ہیں لیکن اور بڑی اچھی فیسینیٹنگ چیز ہے اولیا کی سرزمین ہم اس کو کہتے ہیں وہاں کی ثقافت وہاں کی تاریخی امارتے ہیں پھر وہاں پہ جو وہ بہت کچھ ایسا ہے جس سے ہم رلیٹ کریں موسیقی داتا گنج بکش کی سوانے ہاتھ کو دیکھتے ہیں تو اس میں ایک فکرہ موجود ہے کہ لہور از مضافات ملتان ہر حملہ آور بھی یہاں آیا لیکن یہاں پہ وہ قابض نہ رہ سکا کیونکہ یہاں کی جو قوم ہے یہاں کے جو لوگ ہیں یہاں کے جو بسنے والے ہیں وہ محبتوں کے امین ہیں کلا کونہ قاسم باگ کے داخلی دروازے کے ساتھ ہی انچائی پر دمدمہ ہے یہ دمدمہ ہزاروں سال پہلے صرف اس مقصد کے لیے تعمیر کیا گیا تھا کہ دور سے اڑتی دھول دیکھ کر یا گھوڑوں کی ٹاپے سن کر یہ اندازہ لگائے جا سکے کہ دشمن کلے پر یلگار کرنے والا ہے اب جہاں نگار خانہ ہے یہ دراصل بارود خانہ تھا انگریزوں کے اس کلے پر قبضے کے بعد اسے تبہہ کر دیا گیا اور تقسیم ان کے بعد پاکستانی حکومت نے یہاں پر یہی نگار خانہ قائم کر دیا اب اس نگار خانے میں بارود کی بو نہیں بلکہ ملتان کی سوندھی مٹی کی خوشبو اس کی ثقافت اور تاریخی احمیت کو جاگر کرنے مختلف قسم کا تاریخی سازو سمان نیاب اور قدیمی برتن اونٹ کی خال اور ہاتھی کے دانت سے بنی اشیا اور برتنوں پر نکاشی ہے دمدمے کے دائیں طرف حضرت شارکن الدین عالم کا مزار مبارک ہے اور اس مزار کے بلکل سامنے آپ کے دادا حضرت پاہو دین ذکریہ کا مزار بھی ہے ان مزارات کا طرز تعمیر سیاہوں اور قیدت بندوں کے لیے کشش کا باعث بنتا ہے حضرت شارکن عالم کا مزار اور پھر کیا کچھ ہے ملتان میں وہ تو آپ نے دیکھ لیا اب پاکستان کے جس بھی کونے میں جائے ہر شہر کی ایک خوبصورت تاریخ ہے ایک شاندار ماضی ہے اور جب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں ایکسپلور کرتے ہیں بڑی چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں اور کچھ ایسی تاریخی چیزیں بھی ہیں اچھا ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہیں نجم جو نا اپنی فیملی کی لیگیسیز کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں لیکن جو فیملی کی لیگیسیز کو لے کے نہیں بھی چل رہے بہت سے ایسے انڈیویجویل جو کچھ نہ کچھ ایسا کرتے ہیں کہ ہمارا سرفخش سے بلند ہو جاتا ہے اور ہم حیران رہ جاتے ہیں کیا آخر ایک شخص میں اتنی زیادہ صلاحیتیں کیسے پیدا ہو گئیں کپیسٹی بیلڈنگ اس شخص نے اپنی کیسے کی اور پھر یہ کس ایریا سے تعلق رہتے ہیں وہاں پہ کتنی فیسلیٹیز ان کے پاس ہیں پھر انہوں نے اپنی گروہت کے لیے کیا کچھ کیا تو یہ جب ہم کسی بھی انڈیویجویل کے بارے میں جب ہم جانتے ہیں اس کی ایفرٹ کو اس کی جرنی کو تو ہر انسان اپنے آپ میں ایک نئی داستان ہے اور میں ایک ایسے شخص کا ذکر کرنے والی ہوں جس نے 63 گینیز ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کر رکھے ہیں 63 ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کرنا اٹسلف ایک بہت بڑی بات ہے ان کو صدارتی ایوارڈ پرائیڈ آف پرفارمنس دو ہزار تیس کے لیے بھی نامزد کیا گیا ہے بھارت کے بارہ ریکارڈ توڑ چکے ہیں بارہ ریکارڈ صرف بھارت کے توڑے ہیں انہوں نے امریکہ برطانیہ اٹلی مصر ہندوستان فرانس سلپائن عراق کئی ایسے ممالک ہیں جہاں کے جو پہلے سے ریکارڈز تھے ان کو بریک کیا انہوں نے میں بات کر رہی ہوں ارفان محسود کے جنہوں نے ایک سال میں 22 گینیز ورلڈ ریکارڈ قائم کیے دنیا کے واحد اتلیت جنہوں نے جی ڈی ڈوی آر کے پوش اپس کٹیگری میں سب سے زیادہ ریکارڈز یعنی 30 ریکارڈز بنائے اور مکس مارشل آرڈز کوچ بھی ہیں ماشاءاللہ جی تو ارفان محسود ہمیں جوائن کر رہے ہیں جی اسلام علیکم ارفان کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں والینقلام الحمدللہ سب سے پہلے تو بہت شکریہ پاکستان کے لیے اتنا نام کمانے کے لیے اور پاکستان کو اتنی جنگوں پر ریپریزنٹ کرنے کے لیے یہ سفر کا آغاز کیسے ہوا ایم ایم اے کی طرف رجحان آپ کا خود تھا یا کسی دوست کو دیکھ کر کس سے انسپیریشن ہوئی مرشلات میں نے دوزار پانچ میں سٹارٹ کی تھی اس کی جنرلی جو تھی چند جو ٹائنیز مرشلاتے سے اس کی موویز وغیرہ میں نے دیکھی ہوئی تھی تو مرشلات کے طرف میرا رجوان بڑھا پھر دوزار پانچ میں میں نے مرشلات کی بقائدہ ٹریننگ لینے شروع کر دی اور دوزار پانچ میں پہلا گینیز ریکارڈ میں نے اٹیمٹ کیا تھا سائی زبردست اچھا ارفان یہ بتائیے گا کہ ابھی تک آپ نے جتنے ماشااللہ سے ریکارڈ بریک کیے کچھ ریکارڈ بنائے کچھ تھوڑے 63 ریکارڈ اس وقت آپ کے پاس ہیں سب سے مشکل ریکارڈ کون سا تھا گینیز و ریکارڈ تقریباً مشکل ہی ہوتے ہیں کیونکہ یہ اول نیول پر مختلف اتلیٹس ہوتے ہیں بنا لیتے ہیں تو مہینے دو مہینے کے بعد کوئی اور اس کو بریک کر لیتے ہیں سب سے جو مشکل گینیز و ریکارڈ ابھی تک میں نے بنائے وہ سمس پوشپ میں نے کیوئی تھی سو پاؤنڈ وزن اور چالیز پاؤنڈ وزن کے ساتھ تو وہ ابھی تک کائے میں سب سے طفل گینیز و ریکارڈ دو اونگلیاں میں نے سماج کیوئی تھی ارفان اگر آپ ان ترے سٹ ریکارڈ کے بارے میں بتا سکیں کہ اس میں کون کون سے مزید ریکارڈ شامل ہیں اس میں صرف پوشپ کٹیگریز کے گینیز و ریکارڈ ہیں جو سو پاؤنڈ ہاتھی پاؤنڈ ساٹھ پاؤنڈ اور چالیز پاؤنڈ وزن کے ساتھ پوشپ میں نے کیے مصلیف کٹیگریز میں اس میں جنپنگ جیکس کے ساتھ میں نے گینیز و ریکارڈ بنائے جو ور لیول پر سب سے زیادہ گینیز و ریکارڈ ہیں اس میں قوارڈ کے ساتھ ہیں مصلیف جو کٹیگریز ہیں فیڈنیس اور مشارلات ریلیٹڈ تو اسی میں زیادہ میری فوکس ہے اسی کو میں نے ترگٹ کیا ہے اسی میں زیادہ جنپیز کارڈ جائے ارفان مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ آپ ایم ایم اے سے تعلق رکھتے ہیں ایم اے کا کیا رجحان چل رہا ہے اس وقت پاکستان میں کیونکہ ہمارے پاس دو نام تو بالکل سامنے آتے ہیں انیتہ کریم اور علومی کریم کا لیکن مجھے آپ اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کا فائٹس کے حوالے سے کیسا چل رہا ہے آپ نے کتنی فائٹس کی ہیں ابھی ایم اے میں سے ریلیٹڈ میرا جو بیک گراؤنڈ گیم ہے یہ وشو کنگپو ہے یہاں پہ جو وزیستان ایسنیل خان ریجان ہے یہاں پہ سب سے پہلے یہ مارشلارٹ کی ایٹیوٹیز میں نے سٹارٹ کروائی میک مارشلارٹ کی ایسلامباد کراچی میں دوہزار دس کے بعد شروع ہو گیا تھا دوہزار پندرہ میں یہاں پہ میں نے سٹارٹ کروائی میں یہاں پہ ٹریننگ کرواتا رہتا ہوں انٹرنیشنل ایمینٹ پہ میک مارشلارٹ کے ورڈے رہے میں میں کرواتا رہتا ہوں ابھی جو ایمیچور میک مارشلارٹ میں دشان میں سود ہے وہ ہمارے کلاس کے ریلیٹڈ تعلق رکھتے ہیں اس کے ساتھ پرو باکن میں حبیب رامان ہے جو پچھتان لیول پہ اپنی ویٹ کیٹیگری میں مختلف جو سٹوڈنٹ ہیں میرے وہ میک مارشلارٹ اور پرو باکن میں پارٹسپیٹ کرتے رہتے ہیں آپ کے سٹوڈنٹس بھی آپ نے بتایا کہ پارٹسپیٹ کرتے رہتے ہیں تو سٹوڈنٹس کے بارے میں بتایا کہ کتنے لوگ آپ سے سیکھ رہے ہیں کیا کیا چیزیں سیکھ رہے ہیں اور کیا آپ نے کوئی اکایڈمی بغیرہ بھی بنائی ہوئی ہے جی دیر ایس مل خان میں میری اکیڈمی ہے لائیز جین فائٹ کلپ کے نام سے جیس میں اب تک پانسو سے جائد سٹوڈنٹس کے لیے چکے ہیں اس میں ہماری اکیڈمی کے ابھی ایٹی فائی پلس گنیز ریکارڈز ہمارے اکیڈمی کے ہیں اور اس میں پاکستان کے جو کم عمر مارشلارٹسٹ ہیں جو گنیز ریکارڈز میں اپنا نام درچ کروا چکے ہیں وہ ہماری کلپ سے بیلان کرتے ہیں اس میں مختلف جو جمناسے کے گنیز ریکارڈز ہیں وہ بھی ہمارے کلپ کے لڑکوں نے بنائی ہوئے طلیف جو تعلیم ادارے ہیں اس میں بھی فری سکالرشیپ پہ ہمارے سٹوڈنٹس وہاں پہ سپورٹ بیسس پہ تعلیماتل کر رہے ہیں جو دپارمنٹس ہیں وہاں پہ جاب کر رہے ہیں ارفان ایک اور آپ کو بہت بہت مبارک بات آپ کے پرائیڈ آف پرفارمنس دو ہزار تئیس کے لیے آپ کو نامزد کیا گیا ہے سو کیسا فیل کر رہے ہیں اس حوالے سے بلکل یہ اتنی مینہ تا تقریباً سترہ اٹھارہ سال سے لگاتار ایک جرنی میں نے سٹاٹ کیوئی تھی یہاں پہ چونکہ پاکستان میں مرشلارت یا مرشلارتس کو ایک لیول کی تپورٹہ سے نہیں ہے تو میرے جو سٹوڈنٹس ہیں یا ہمارے جو مرشلارت جو پلیئرز ہیں ان کی بھی انکریجمنٹ اس کے ساتھ ہوگی میری تو آلیڈی انکریجمنٹ ہوئی ہے میں مزید انشاءاللہ کوشش کروں گا مزید پاکستان کے لیے جنیز بور ریکارڈ بنانے کی کوشش کروں گا جو سٹوڈنٹس ہیں جو بہت لڑکے ہیں تو ایتفان کیا پلان ہے آپ کا انٹرنیشنل کوچس کو یہاں پر لے کر آئے ہیں آپ یہاں کے بچوں سے ملوایا ہے اور یہاں پر میچز جس طریقے سے آپ ابھی کروا رہے ہیں نیشنل گیمز تو انٹرنیشنل میچز یہاں پر ہو سکتے ہیں اگر ہو سکتے ہیں تو اس صورتحال میں کیا کیا چیزیں جو ہے وہ آپ کر رہے ہیں یا انٹرنیشنل کسی کمپنی کے ساتھ آپ نے اپروچ کیا میں ایک چیز سپورٹ ہوتی ہے ہم ہمیں سپانسرشیب کی یہ دونوں چیزیں ہمیں اس لیول پہ اویلیبل نہیں ہیں اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پہ میں نے جوزہ پدرہ سے ایونٹ کروانا شروع کر دیئے تھے تاکہ یہاں پہ جو ہمارا لوکل سیلنٹ ہے اس کو پروموٹ کرنا تھا تو پھر انٹرنیشنل ایونٹ میں نے یہاں پہ منعکست کی ہے اگرانستان کے تھی میں یہاں پہ بلوائیں کراچی اسلامباد لاہور کے جو بڑے بڑے اتلیٹس ہیں اس کو یہاں پہ میں نے انوائیٹ کیا انہوں نے یہاں پہ فائٹے کی ہمارے لڑکوں کو ٹریننگ دی تو انشاءاللہ بھی کوشش کیے کہ ہمارے جو کچھ لڑکے وہ ادربائیجان فیلپائین اور اگرانستان کے اگرانستان کے اگرانستان کھیل چکے انشاءاللہ مدید کوشش ہے کہ وہ انٹرنیشنل ایونٹ پہ جاتے پہنے انشاءاللہ ویسے نجب نے انٹرنیشنل کوچز کے بارے میں پوچھا اور میں سوچ رہی تھی کہ جہاں پہ ارفان محسود موجود ہوں وہاں پہ انٹرنیشنل کوچز کی کیا ضرورت ہے مطلب وہ اپنے آپ میں ایک بڑی اکیڈمی ہے بہت کچھ آپ نے خود اچیف کیا ہوا ہے ماشاءاللہ سے اچھا ارفان محسود ٹرائب کی ایک بڑی خاص بات ہے ان کی جو مضبوط جسامت ہوتی ہے جو فیزیکل سٹرنٹ ہوتی ہے جو فیزیکل سٹرنٹ کے لئے فیزیکل سٹرننگ کے لئے کچھ سپیشل کرتے ہیں یا یہ نیچرلی آپ کی انہاریٹیڈ ہے آپ کی فیملی سے آپ کو ملی ہے آپ نے جو کہا ہے اسی طریقے سے ہماری میری جو جیتنی بھی تقریبان گنیز و ریکارد ہیں اس میں زیادہ گنیز ریکارد سٹرنٹ سے ریلیٹیڈ ہے کیونکہ وہ سو پاؤنڈ وزن ناسی پاؤنڈ وزن یہ بہت زیادہ تقریبان ہمارے پاس تو وہ سپیشل ڈائٹ ہوتی نہیں ہے اس لیول کے ڈائٹ ہم ایفورڈ نہیں کر سکتے تو بس یہ کہ اپنی روٹین کی جو ہمارے سٹرنٹ وغیرہ ہوتی اسی پہ ہم ٹریننگ لیتے ہیں یہی ہے کہ ہمارے جو اور جس سے مجھے بڑا یہ پوچھنے کا دل کر رہے ہیں جس طریقے سے آپ یہ کر رہے ہیں ساری مارشل آٹ کی گیم اور پھر اس کے علاوہ آپ کا پورا گروپ ہے اور آپ وہاں پر انجوائی بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ ٹریننگ بھی آپ کی بڑی ہارٹ چل رہی ہے سو اس میں کافی چوٹ تو آتی ہوگی آپ کو دورانے ٹریننگ جب ایک چیز ہے پراپر طریقے سے آپ کرتے تو انجریز کے چانسز کافی کم ہوتی ہے پراپر ٹریننگ سٹیڈنٹ کو میں پہلے دیتا ہوں اسی کے بعد وہ چیز ہم کرتے ہیں جب آپ پراپر طریقے سے کرتے ہیں تو چانسز کم ہوتے ہیں یہ تو بہت اچھی بات ہے تو کیا اب آگے کیا گولز ہیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں خود اپنے لیے بھی اور ایک ایم ایم اے کو اوورال پاکستان کے پرسپیکٹیو میں بھی میرے ہی کوشش ہے کہ انشاءاللہ کم سے کم تائم میں پاکستان کے لیے سوڈینیز ورڈ ریکارڈ میں بنا سکوں کیونکہ ابھی تک مارشل آر سے ریلیٹڈ یا فیٹنے سے ریلیٹڈ سب سے زیادہ گنیز ورڈ ریکارڈ میرے پاس ہیں اپنے سٹوڈنٹ کو مزید انشاءاللہ میرے ہی کوشش ہے کہ ان کو مزید میں گاہیڈ کر سکوں پرومور کر سکوں تو کوشش ہے کہ پرومور کر سکوں مرخان کیا فیملز کے لیے مکس مارشل آرٹ کا رجحان کیسے کیا فیملز کو بھی ٹریننگ دیتے ہیں کیا بات ہے یہاں پہ دیرہ شمیل خان میں جب میں نے مارشل آرٹ کی کی بنائی تو یہاں پہ لڑکوں کے لیے نے مسائل دے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ لوگ ہمیں ڈسکررش کیا کر دیتے سپورٹ نہیں کیا کر دیتے پہلے کوشش ہی تھی کہ یہاں پہ یہ چیز پرومور کرو اب لوگوں کا رجحان مارشل آرٹ کی طرف آگئی ہے کافی ڈسکررش کرنے کے بعد انشاءاللہ ان پیوٹر پوشش ہے کہ فیملز کے لیے بھی مارشل آرٹ کی ایکنیمی سے جہاں پہ ہم پوشش کریں ارے بہت خوب اچھا ارفان کچھ اور بتائیے گا آخر میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اپنے سٹوڈنٹس کے لیے آپ کے اس وقت جو بہت فینز ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں آپ کچھ بیسک ٹپس اگر شیئر کرنا چاہیں کہ ایم ایم اے کو کسی نے اگر پروفیشنلی سٹارٹ کرنا ہے تو اس سے پہلے کی اگر کوئی چھ مہینے کی سال کی ٹریننگ ہے جو وہ اکیلا بندہ کر سکتا ہے تو اس حوالے سے کوئی ٹپس ہیں تو ضرور شیئر کریں ایک چیز ہے جو بھی چیز آپ نے کرنی ہوتے ہیں اس کو پہلے ایک پر طریقے سے کسی ٹیچر سے کسی پوچھ کے مشورے سے آپ نے سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں دائریکٹ اگر آپ کوئی چیز سٹارٹ کریں گے تو اس میں انجوز وغیرہ اس میں ناکامی یا انجوز کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے تو اس کے بہتر ہے کہ آپ ایک پرابر کسی گائیڈنس کے طرح ایک چیز کے لیے سٹائی کریں باقی ہیں کہ ایک گول بنائے گول کے لیے پھر محنت کریں جو چیز ہم ناممکن سمجھتے ہیں وہ محنت کے طرح لگاتار محنت کے طرح یہ انسلہ ایسی ہو سکتی ہے جیسے ابھی پریسیدیرسل ایواری جو یقیناً بہت بڑی ایسیمنٹ ہے تو یہ ایک ناممکن چیز جو ہم نے ممکن کر دی تینکیو سو مچ ارفان محسود آپ کے جوائن کرنے کے لیے ان بیشو بیسٹ آف لک ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آگے بھی اسی طریقے سے ورلڈ ریکارڈ آپ بناتے رہے پاکستان کا نام روشن کرتے رہے اور پاکستان کا نام روشن کرنے کے جہاں پر ذکر آ رہا ہے تو مختلف فیلز میں پاکستان کا نام مختلف شخصیات روشن کر رہی ہیں سو اسی حوالے سے ایک اور پاکستان کے ایسے ستارے سے آپ کو ملواتے ہیں جنہوں نے آور آل ورلڈ وائیڈ انٹروڈیوز کیا پاکستان کو صحافت کی دنیا میں وہ کون ہیں ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں لیکن ایک چھوڑا سا بریک اس سے پہلے ہمارے ساتھ موڈی حکومت مخبوصہ جمعہ کشمیر میں لوگوں کے معاشق قتل کے منصوبے پر عمل پہ رہے غیر قانونی قبضے جبری بے دخلی اور جائدادیں نسمار کرنا بھارت کے مضموم ایجنڈے کا حصہ ہیں بی جے پی حکومت کشمیری سرکاری ملازمین کو برطرف کر رہی ہے موڈی حکومت اسرائیلی طرز کی پالیسیاں اپناتے ہوئے کشمیریوں کو معاشی طور پر تباہ کر رہی ہے موڈی حکومت کشمیری عوام کے سیاسی آئینی اور معاشی حقوق کو ایک منظم انداز میں استلب کر رہی ہے ویلکم بیک ناظرین ہمیشہ کی طرح نجم نے آپ کو بریک پہ جانے سے پہلے ٹیزر دیا تھا صحافت کی دنیا کا ایک ایسا رواشن ستارہ ہمارے ساتھ ہے جو بہت سے اقبارات میں کولمز پہ لکھتے ہیں مقال کے نام سے ان کا کولم بہت شاندار اس کے علاوہ کشمین کے حوالے سے ان کا جو تجزیہ ہوتا ہے وہ بڑا مدلل بڑا جامع تجزیہ ہوتا ہے اگر آپ وہ تجزیہ پڑھ لیتے ہیں یا سن لیتے ہیں تو آپ کو ایک اوبرویو مل جاتا ہے کہ حالات کیا چل رہے ہیں اور ایک ٹرو پکچر آپ کے ساتھ میں آ جاتی ہے اس کے علاوہ برطانیہ میں مقیم ہے کافی عرصے سے اکتیس سال ہو گئے ان کو وہاں پہ اور ان کا جو ناشنل ٹی وی ہے سکائے سیون پور پائی پر جو ہے وہ دی لنڈن آئے کے نام سے اپنا ایک پروگرام بھی کرتے ہیں کولم کے بارے میں بتا چکی ہوں شراس خان صاحب ان کا نام ہے پاکستان اور بین الاقوامی چانلز پر پاکستان اور عالمی حالات پر باقائدگی سے وہ تجزیہ بھی دیتے ہیں گہری نگاہ بھی رکھتے ہیں اس کے علاوہ یورپ میں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف ایک موثر آواز اگر ان کو کہیں تو غلط نہیں ہوگا کیونکہ انٹرنیشنل چینلز پر بھی ان کا جو پرسپیکٹیو ہوتا ہے جو ان کا تجزیہ ہوتا ہے وہ آپ دیکھتے اور سنتے رہتے ہیں اور اس کے علاوہ پاکستان کے ناشنل ٹیلی ویژن پر بھی آپ ان کا تجزیہ سنتے اور دیکھتے ہیں تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ آج ان سے بات کی چاہے دیفنیٹ لیجی اور اس کے علاوہ اگر ہم لوگ ذکر کریں صحافتی برادری میں بہت سارے ایوارڈز بھی لے چکے ہیں اور صحافتی برادری میں پاکستان پریس کلب یوکی کے بلا مقابلہ منتخب صدر بھی ہیں اور اس کے علاوہ وہاں پر برطانی حکومت کی طرف سے بہت سارے ایوارڈز ان کو مل چکے ہیں تو ہم لوگ ملاقات کرواتے ہیں جناب شیراس خان صاحب سے اسلام علیکم شیراس صاحب والیکم سلام بلکل ٹھیک تھا نجم صاحب بہت اچھا لگا آپ کو دیکھ کر مجھے یہ بتائی گا کہ یہاں سے جب سفر آپ کا شروع ہوا تو آپ ایس ای جنرلیسٹی برطانیہ موو ہوئے تھے یا آپ کچھ اور کرنے گئے تھے وہاں پر سٹیڈی کر کے جنرلیزم شروع کی نہیں بلکل نہیں چونکہ میں یہاں ظاہر ہے پڑھا لکھاؤں گریجویشن کی لوگ کیا اس کے بعد جوکے جوپس کی یہاں پر اپرچونیٹی اس طرح نہیں تھی تو خواب لیے خواب سجائے گھر والوں کی خدمت کرنی ہے ان کی لک آفٹر کرنی ہے بلکل تو ایک بیسکلی ایک سٹارٹی ای سٹارٹی بیدھ ویری مینیول ورک اس میں کوئی چیز ایسی نہیں تھی لیکن چونکہ وہاں آپ کو سیٹل ہونے میں ٹائم لگتا ہے دیفینیٹل اس وقت میں نے سوچا جو اپنی میری انٹیلیکچولیزم ہے جو اپنی تعلیم ہے اس کو میں کس طرح یوز کروں سو ای سٹارٹی بی راتنگ آرٹیکلز جنگ لندن یہ نائنٹین نائنٹی فور کی بات ہے اور آرٹیکلز میں لکھتا تھا اس کے علاوہ اسی طرح میں اپنے آپ کو پروگریس کیا اسی فیلڈ رپورٹنگ کے اعتبار سے اس کے بعد میں مختلف اخباروں میں خواست کر لیکن سر لوگ کرنے کے بات جنرلزم میں جانا یہ دوڑیفرنٹ چیزیں نہیں تھے آپ لوگ بھی پریکٹس کر سکتے تھے ایوہاں پہ رہتے ہوئے بلکل میں نے چونکہ حالات وہاں سیٹل ہونے میں تقریباً دس سال لگے دس سال کی سٹرگل دس سال کی سٹرگل ہے اور اس دوران کئی حالات تبدیل ہوتے ہیں آپ کو وہاں پر رہنے کیونے کیا تفیسٹ فیس کیا تھا آپ کے لئے ان دس سالوں میں تفیسٹ فیس یہ تھا کہ وہاں کس طرح میں سیٹل ہو جاؤں اور پھر فیملی کو کس طرح سیٹل کروں بیک ہوم کس طرح میں ان کو سپورٹ کروں اور پہلے آپ اکیلے ہی گئے تھے پہلے اکیلے ہی گیا تھا تو اس کے بعد جو ہے وہ ظاہر ہے پاکستان میں بیک ہوم آپ کو مدد کرنی پڑتی ہے مان باپ کی لک آفٹر کرنی پڑتی ہے آپ کی بینیں ہوتی ہیں بینیں ہوتی ہیں بھائی ہوتے ہیں ان کی اعلیٰ در ڈیمانڈز ہوتی ہیں تو آئے وارک ایز بیسکلی لیے لیے برپرس تو سر باہر کی زندگی کیسی ہے باہر کی زندگی بہت مشکل بھی ہے اور بہت آسان بھی ہے مشکل اس لیے کہ آپ ایک معاشرے سے جاتے ہیں جو کمپلیٹ ڈیفرنٹ معاشرہ ہوتا ہے جہاں پر آپ کی لک آفٹر آپ کی ماں کرتی ہے بہن کرتی ہے گھر میں کوئی بہتی ہے پاکستان میں تو آپ کو شاہی لائف سٹائل ہو جا رہے ہیں تو ویلیوز کچھ ہو رہے ہیں وہاں پر ہر کام آپ کو خود کرنا پڑتا ہے لیکن جب آپ وہاں جاتے ہیں تو آپ کو اپنی محنت کا صلاح بھرپور ملتا ہے ایک لیبر ہے اس کی پر آور جو جو ویجیز ہیں وہ ٹین پاؤنڈ پر آور فر ایکزمپل انیس اندر ریٹن در بک یعنی وہ رول آف لوہ ہے جو کانٹریکٹ ہوا اسی کے اوپر ہی آپ کو چلنا مجھے جب ہم لوگ جنرلیزم کا ذکر کرتی ہیں سو ہاو یو ریلی کمپیئر پاکستان کی جنرلیشٹ کمیونٹی این وہاں کی جنرلیشٹ کمیونٹی کو میرا خیال میں ریسپونسیبیلیٹی وہاں پر زیادہ ہے سوشل میڈیا کے انفلکس کے آنے کے بعد تو اب صحیح خبر کی تلاش ہی رہتی ہے لیکن وہاں پر جو قانون بڑے ساختے ہیں آپ کو یہ خبر غلط دے دیتے ہیں نیشنل ٹی وی پر کسی بھی یعنی جی ٹی وی پر تو آپ کو دوسرا سو کر سکتا ہے مثلا کوئی کسی کی آپ نے یہاں تو کسی کی بھی آپ فیلم بنا سکتے ہیں فیلم بنا سکتے ہیں اس کو دکھا سکتے ہیں لیکن وہاں پر یہ نہیں کر سکتے چونکہ آپ کو اس سے اجازت لینی پڑے گی تو بے پرکی اڑانا جوٹی خبر دینا یہاں کوئی چیک کرنے والا سچ ایز نہیں ہے وہاں پر یہ چیزیں چیک ہوتی ہیں اور آپ کو اپنی کریڈیبلیٹی کا بھی خیال ہوتا ہے اور اپنے آدارے کا بھی خیال رکھا ہم لوگ یہی سے آگے بڑھتے ہیں اس وقت نیوز بریک کا وقت ہوا ہے نیوز بریک کی طرف بڑھتے ہیں کریمت جائیں ہمارے ساتھ رہے ہیں موسیقی 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 تھی آپ کے کریئر آپ کی جرنی سے مطالق ایک بڑی امپورٹنٹ چیز کہ آپ نے اپنی روٹس کو ہمیشہ یاد رکھا اس کے ساتھ کنیکٹڈ رہے اور پھر کشمیر کے لیے جو ہمارا سٹارس ہے اس کو پوری دنیا میں اوجاگر کرنا ایس جرنلسٹ آپ نے جتنے ٹاپکس پہ بات کی ہوگی میرا خیال ہے کشمیر اس تکی ٹاپک ہار ٹاپک اس کی کیا ریزن تھی میں اوریجنلی کشمیر سے ہوں اور یہ میرے ڈی این اے میں آیا اور ہر پاکستانی جو بھی اس وقت ہمیں سن رہا ہے کسی بھی گاؤں میں کسی بھی شہر میں اس کو کشمیر کو پڑھنا چاہیے کشمیر کی تاریخ کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے اور ہمیں اپنی نوجوان نسل کو کشمیر کے بارے میں بتانا چاہیے کہ یہ خطہ ہم نے کیوں آزاد کروایا تھا اور یہ آزاد کشمیر کا جو خطہ ہے یہ آزادی کا بیس کیمپ ہے اور ہمیں سیم ٹائم ان کشمیریوں کو جو مقبوضہ کشمیر میں اپنی جانوں کے نظرانے پیش کر رہے ہیں انہیں سلیوٹ کرنا چاہیے انہیں تربیوٹ پیش کرنا چاہیے وہ ہماری طرف دیکھتے ہیں وہ پاکستانی قوم کی طرف دیکھتے ہیں وہ برطانیہ میں امریکہ میں یورپ میں جتنا بھی ہمارا پاکستانی یا کشمیری ڈائسپورہ کام کر رہا ہے ان کے طرف دیکھتے ہیں اور جب یہاں سے پی ٹی وی پر یا پاکستان کے چینلوں سے نیجی چینلوں سے آواز اٹھتی ہے ان کے لیے اور خبر بریک ہوتی ہے وہاں کوئی ایوینٹ ہوا تو وہاں پر لوگوں کے خوصلے بلند ہوتے ہیں دیفنیٹلی چونکہ دس ایس دی آنلی ونڈو آف اپرچنلٹی ونڈو آف ہوپ فار کشمیری پیپل ہم جو کچھ بات کرتے ہیں تو میرے جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں کالم ہوتے ہیں میں امریکہ میں گیا میں نے کوشش کی کہ لوگوں کو موٹیویٹ کروں کہ اگر کہیں خدا نہ خواستہ ہماری طرف سے کوئی کتائیاں ہو رہی ہیں تو ان کو بھول جائیں تاریک کو اپنے ہاتھ میں لیں تاریک کو چلتے رہنا چاہیے چونکہ یہ ہمارا یہ تسلسل ہے اور یہ کبھی میں یہ قومی فریضہ ہے ہمیں ہر صورت میں میں ازاد کشمیر میں میر پر میں تھا دو دن پہلے میں رہیدانی میں جلسے سے میں نے خطاب کیا میں نے کہا ہمارے مندرسوں میں ہماری سکولوں میں کشمریت کو یعنی جو زبانیں ہیں وہ بھی بولنی چاہیے ہمیں اور ہماری تاریکھ سے ہمیں جوڑے رکھنا ہے ورنہ ہماری نسل کو کشمیر کے بارے میں پتہ ہی نہیں چلے گئے یہ ہمارا سر بلکہ میں چاہتا ہوں آپ اپنی بات کریں کہ ہم لوگ کشمیر کے بارے میں بھی پروموشن کے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے جتنا سروائف کیا ہے ہر ایک ایشو پہ ہم لوگ ویسٹ کو فالو کر لیتے ہیں لیکن اپنے کلچر کو کیسے ہم لوگ ویسٹ میں پھیلا سکتے ہیں وہ کیسے پینیٹریٹ کر سکتے ہیں اور اس کے لیے ایس ای میڈیا پرسن آپ نے کیا 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 دیکھیں جو اگر ہم برطانیہ یا یورپ کی بات کریں تو ایک انٹیگریشن لفظ استعمال ہوتا ہے کہ کس طرح آپ اپنی کلچر ویلیو اور اپنی مذہبی ویلیو کو کمپرومائز کیے بغیر اس معاشرے کے اندر انٹیگریشن کر سکتے ہیں اور اس معاشرے کی اچھی چیزوں کو اڈابٹ کر سکتے ہیں اور بری چیزوں کو چھوڑ سکتے ہیں اور یہ ایک ایک والیٹی سمجھا جاتا ہے وہاں پر اگر آپ پارلیمنٹیرین ہیں وہاں پر آپ اگر کونسلورز ہیں کسی میئرز ہیں کسی ادارے میں کام کر رہے ہیں تو وہ کوالیٹی سمجھے جائے گی کہ اگر کلچر دن دا انگلیش کلچر تو وہ کلچر جو ہوتا ہے وہاں پر یہ کوالیٹی سمجھا جاتا ہے اور یہ پلاس پوائنٹ آپ کا ہوتا ہے وہ آپ کو زیادہ اپرچنیٹیز دیتے ہیں جوبز میں سیاست میں فلورش کرنے کا انہوں نے بتا ہے کہ ان کی اس کی ملٹیپل کلچرل بیکراؤنڈ ہے ملٹیپلیس کی ایتنیسیٹی کی بیکراؤنڈ ہے اس سے ملک کو فائدہ ہوتا ہے اور ایک جو برطانیہ کا جو امیج ہے وہ بہتر ہوتا ہے تو ہمارے ہاں جو ہم نے اچھی چیزیں یہاں سے لے کے گئے ہیں مثلا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا مستقبل میں اس ملک کے ساتھ جو وہاں بون اینڈ براؤٹ اپ ہوئے ہیں وہاں کے سکولوں مدرسوں یا کالجیز انیسیٹی میں جاتے ہیں یا مختلف شبہ زندگی میں اپنے فرائز منصبی سر انجام دے رہے ہیں وہ ہمارے کلچر کو بھی سمجھیں ہماری اردو زبان کے بارے میں بھی جانے اور ان کا ویزٹ پاکستان میں ہو تاکہ جب ہم نہیں ہوں گے تو ہماری نسلوں کا اس ملک کے ساتھ کوئی رابطہ رہے ہیں دوستہ چھیک یہ ہماری کوشش میرے خیال میں کوشش ہے اس میں کس حد تک ہم کامیاب ہوئے کس حد تک نہیں ہوئے مجھے یہ لگتا ہے کہ آج اگر پاکستان اور برطانیہ کا کرکٹ میچ ہو رہا ہو تو میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ سب سے زیادہ پاورفول پالیٹیشن یوکے کے اندر یورپ کے اندر جو اگر کوئی ہے تو وہ صادق خان لندن کا میر ہے تو وہ بھی پاکستان کو دل سے سپورٹ کر رہا ہوگا ہو سکتا ہوں وہ انگلیس سپورٹر کی سٹیڈیو میں بیٹھا ہو لیکن دل سے وہ اسی طرف سر زہری بات ہم نے وطن سے محبت اپنی مٹی سے پیار جو ہے وہ نہیں بھولے اور ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ جو ہمیں نظر آتی ہے جو لوگ لندن میں مختلف جگوں پہ کہیں پہ بھی رہتے ہوں جتنی پاکستانی کمیونٹی ہوتی ہیں اپنے تہواروں پہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں سب اکٹھے ہوتے ہیں پہ وہ پاکستان میں جو ہمارا کلچر ہوتا ہے اکٹھے رہنے کا کھانے پکانے کا ایک دوسرے سے ملنے ملانے کا اس کو ریوائف کرتے ہیں دوبارہ سے ایدوں پہ ایسے ہوتا ہے رمضان میں بڑے اعتمام ہوتے ہیں اگر آپ وہ تھوڑا سا شیئر کریں کہ آپ کے رمضان وہاں کے نیمینی سیٹیز وہاں پر آپ کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ آپ راولپرنی میں ہیں اسلام آباد میں ہیں کراچی میں ہیں لالو کھیت میں ہیں آپ کہاں پر ہیں یعنی لوگ کراس کر رہے ہوں گے ترابی پڑھنے کے لیے جا رہے ہوں گے کوئی اس محسد میں جا رہا ہے کوئی اس محسد میں جا رہا ہے تو ایک انفلکس اب لوگ ہوتے سڑکوں کے اوپر جو ترابی پڑھ رہتے ہیں باہر بھی راشتنا زیادہ ہوتا ہے اگر آپ افتاریوں کی بات کریں تو افتاریاں ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ ہم اپنے گھر کریں چونکہ گھر کے کھانا اس طرح کوکنگ ہوتی ہے ہر کوئی اپنے ساتھ یوز ٹو ہوتا ہے لیکن اگر آپ زیادہ تر جو نمازی ہر وقت پاہی وقت کی نماز مسجد میں پڑھتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ مسجدوں میں افتاریوں کوئی سکوٹیش ہے کوئی انگلیش ہے کوئی انڈین ہے کوئی کسی اور ملک ہے تو وہ جب پکوڑی کی سمیل آتی ہے وہ جب کھوکی کی ہماری سمیل داتی ہے سموسے کی تو وہ کہتے ہیں آہ می نیبر ہز گا لبلی سمیل کمی آئی 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 فیل آئی سمیل آئی یعنی وہ دنیا کی جو خشبو آتی ہے جب کھوکی کی ہمارے سپائسیز کو اپنے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو بھی کچھ نہ کچھ دیا جائے یا سے جب کریس مس آتی ہے تو وہ ہمیں چوکلیر دیتے ہیں گفٹ کرتے ہیں کسی طرح ہمارے ہاں سے بھی افتاریاں اور سمان جو بنا ہوتا ہو جاتا ہے تو اس طرح ہم اپنے کلچر کو اپنے کھانوں کو پرموڈ کر رہے ہیں بلکہ انہوں نے تو اپنا کھانے ہی چھوڑ دی ہماری کھانے کھانے خوبصورتی سبتا ہے کہ کس طرح پاکستانی جہاں بھی جاتے ہیں اپنا چھوٹا سا پاکستان بنا لیتے ہیں اپنی چھوٹی سی دنیا بسا لیتے ہیں مل جل کے رہتے ہیں پیار محبت سے رہتے ہیں اور اسی پیار محبت کی وجہ سے دوسروں کو اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں سلما اور نجم آپ دونوں کا بہت شکریہ اور دیکھنے والے جتنے بھی ہمارے اس وقت ناظرین میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستان کو سلامت رکھے پاکستان کو سلامتی عطا فرمائے اور ہمارا جو بہت درینہ مسئلہ کشمیر ہے وہ کہیں حالو اور وہ ان کشمیریوں کو آپ دونوں اپنے موننگ کے شو میں جس طرح میں ہر شو میں کشمیریوں کو یاد رکھتا یہ تو ہمارا بھی رکھتے ہیں بہت شکریہ سر تشریف آفر کے لیے بریک شامل کریں گے بریک سے واپس آئیں گے کل آٹھ مارچ ہے وومنز ڈی لیکن اس کے اوپر آج سے ہی ہم لوگ ذکر کریں گے بات کریں گے بہت ضروری بہت اہم مدہ ہے اور آپ کو تین باہمت غواتین سے ملوائیں گے اور یو ایس ایڈ کے حوالے سے کیا پروگرام چل رہی ہیں کیونکہ حکومت پاکستان تو کام کر رہی ہے لیکن یو ایس ایڈ کی طرف سے کیا کام چل رہا ہے وہ بھی آج ڈسکس کریں گے کہیں ماہ جائیں صبح پاکستان کے ساتھ رہیں موسیقی موسیقی کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی گاڑی کی ہائی لائٹس یا ایچ آئی ڈی لائٹس دوسرے مسافروں کے لیے دورانے ڈرائیونگ تکلیف کا سبب بن سکتی ہیں براہ گرم دورانے ڈرائیونگ لائٹس لو رکھیں تاکہ دوسرے مسافروں کو آسانی رہے محتاط ڈرائیونگ محفوظ سفر موسیقی دوانائی اور بچت پاکستان کی ضرورت آپ کا ہر قدم پاکستان کے لیے اہم موسیقی موسیقی آٹھ مارچ خواتین کا عالمی دن اس میں ایک دن باقی ہے یعنی آج ساتھ مارچ ہے تو اگر ہم آج سے بات کرنا شروع کر دیں گے ہمیں زیادہ وقت ملے گا خواتین کے حقوق پہ بات کرنے کا اس کے لیے اوینس ریئیٹ کرنے کا اور پھر اچیومنٹس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے ہم ہمیشہ آوینس کے لیے بات کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے ہم کیا کچھ کر چکے ہیں اس پہ بات نہیں ہوگی تو مقصد ادھورہ رہ جائے گا ان کامیابیوں کو بھی ہائلائٹ کرنا ہے جو ابھی تک ہم نے حاصل کی ہیں تو جناب جب ہم آج کے دن کی بات کرتے ہیں یعنی کل کے دن کی بات کرتے ہیں آٹھ مارچ کی تو خواتین بہت سی چیزیں حاصل کر چکی ہیں بہت سا نام بنا چکی ہیں ملکی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں چاہے آپ انٹرپنورز کی بات کریں انرجی سیکٹر میں خواتین کی بات کریں تعلیم صحت دنیا کے کسی شعبے میں ایسی جگہ اب نہیں رہی جہاں پہ خواتین نہیں ہے ایون اسلامباد کے اندر میں نے نجم ریسٹورانٹس میں جو ویٹر کے طور پہ بھی خواتین کو کام کرتے دیکھا میں نے پی اے سو پمپس پہ پاکستان سٹریٹ آئل کے جتنے بھی پمپس ہیں میں نے وہاں پہ خواتین کو دیکھا یہ وہ شعبیں جہاں پہ سمجھا جاتے صرف مرد کام کرتے ہیں پھر آپ انرجی سیکٹر کی بات کریں پھر آپ میڈیا میں میرے جیسے بہت سے لوگ موجود ہیں آف کیمرا ہماری ٹیم میمبرز بلکہ ہماری ٹیم کی فورمیشن کی بات کریں تو نجم ہم خواتین زیادہ ہیں ہم خواتین کو پرموٹ کرتے ہیں ہماری ٹیم میں تو ہماری ٹیم میں تو ہماری اپی ہماری پرویوچر ہماری کو ہوسٹ ٹھیک ہے ہم خواتین جو مل جاتی ہیں تو نجم کو ہماری بات ماننی پڑتے ہیں لیکن آج کے دن کے حوالے سے چونکہ بات کریں نجم تو ضروری ہے کہ حکومتی سطح پر جو کام ہو رہے ہیں اس کی بھی بات کریں یو اے سیڈ کی طرف سے کیا کچھ کام ہو رہا ہے اس کی بھی بات کریں تو ہمارے ساتھ تین خواتین ہیں ہمارے ساتھ تین خواتین موجود ہیں اور تینوں ہی ماشاءاللہ سے یو ایڈ کے ساتھ کام کر رہی ہیں اور ومن ایمپورمنٹ سپیشلسٹ ہیں ہمارے ساتھ تینوں مختلف شعبوں سے تعلق رکھتی ہیں پروجیکٹ منیشمنٹ کے حوالے سے مائکرو سمال اینڈ میڈیم انٹرپائزز اور سرمایہ کاری کے فروغ کے ماہر ہیں اس کے علاوہ ہم لوگ ذکر کریں گے تو انرجی سپیشلسٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گی اور ایکنومک زون کے سپیشلسٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گی ہمارے ساتھ تین خوبصورت سی خواتین موجود ہیں آپ کو انٹرڈیوش کرواتے ہیں محترمہ افشین شکور صاحبہ محترمہ رابیہ بخاری صاحبہ اور محترمہ شہلہ رزوان صاحبہ اسلام علیکم علیکم اسلام گوڈ مورنگ گوڈ مورنگ کیسے آپ سر شکر آلی اللہ سب سے پہلے تو آپ سے one by one میں یہی ورڈک لینا چاہوں گا کہ ہم لوگ 8 مارس کا دین ومنز دے کیسے ایکچوال میں جو ہے وہ منانا چاہیے پلیز ماہم میرے خیال میں تو بہت سارے اس طرح کی ایوینٹس ارگنائز ہوتے ہیں تمام جو بھی آپ کے نزدیک کیا ہوتا ہے ایک پرفیکٹ ومنز دے like کونفرنسے تکاریر ہوتے ہیں کونفرنسے تکاریر اور اس کے علاوہ میرے خیال میں گھر میں بھی اور ہر آفیسز میں بھی آپ کو سپیشلی وومنز کو وومنز دے پہ بہتر ٹریٹمنٹ دینا چاہیے in terms of سپیشل فیل کرانا چاہیے سپیشل فیل کرانا چاہیے تاکہ آپ انہیں بتا سکے کہ ان کا آپ کی لائیف میں جنرلی بھی آفیس میں گھر میں تمام شعبوں میں کیا کردار ہے سیئی تو with that regard whatever منز can do خواتین بالکل کر سکتی ہے no doubt شہلا صاحبہ what's the role of media how do you see the role of media جی بکل میڈیا کا role تو بہت ہی زیادہ امپورٹن ہے آپ نے خود بھی بہت اچھی طرح سے اس کو فریز کیا ہے کہ over the years بہت سی خواتین جو ہیں وہ اب ڈفرنٹ ڈاپس میں آ چکی ہیں اور یہ کس طرح سے ممکن ہوئے of course آپ کو سپورٹ ملتی ہے گھر سے آپ کو سپورٹ ملتی ہے اپنے پیرنٹ سے بہن بھائیوں سے اپنے ہزبند سے تو پھر جا کے آپ سکون سے کوئی ورکنگ آپ بن سکتے ہیں اور وہاں پہ آپ کام کر سکتے ہیں میڈیا جو ہے وہ نورمالی اس چیز کو فروغ دیتا ہے کہ وومن کی کیا مشکلات ہیں اور کس طرح سے اس کو جو ہے وہ ادریس کرنا چاہیے جیسے میں آپ کو ایک ایک اگزامپل دوں گی ہم ڈیو ایس ایٹ کی طرف سے ہم نے گرلز ایڈکیشن پہ کیونکہ ایڈکیشن ہمارا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے پاکستان میں تو تو گرلز ایڈکیشن کو فروغ دینے کے لیے جو کہ ابھی بھی اس سطح پہ نہیں ہے جس پہ ہونا چاہیے اس کے لیے ہم نے پبلک سرویس میسیجز کیا اور پبلک سرویس میسیجز ہم نے پچھلے سال جیسے ہم نے کیا تھے اور ہم نے یوز کیا ریپرزنٹیٹیوٹس جو کہ لوگوں کے دلوں کے قریب ہیں جیسے کہ کرکٹرز ہیں جیسے کہ انفلنسرز جی ڈیفرنٹ لوگ جو کہ خود اپنے باتیں کہہ سکیں اپنے الفاظ میں اور لوگوں کو جو ہیں وہ موٹیویٹ کریں کہ ان کے بچیوں کی جو ایڈکیشن ہے ان کا حق اتنا ہی ہے جتنے ان کے لڑکے افشن طرح مجھے یہ بتائی گا کہ آپ کا ایکانومی سے تعلق اور پھر خاص طور پر سولہ سال سے زائد کا تجربہ سو ایک تو آپ کو کیسا جو ہے وہ دیکھنے میں ملا یہ موشرا اسے کے ساتھ بھی آپ ضرور ایکسپیرنس شیئر کریں لیکن اس سے پہلے بھی definitely آپ نے بہت ساری اور different companies کے ساتھ اور کام کیا ہوگا آپ کے نزدیک وومنز ڈے کی ایک ایک امپورٹنس اور ایک اوورال موشرے میں ایک خاتون کا کردار آپ کو شروع جاتی ہے ہمارے معاشرے میں پاکستانی معاشرے میں اگر آپ دیکھیں تو ہماری almost 50% population is female but ہمارا economy میں اگر contribution دیکھیں تو less than 22% women actually contribute in economy تو ایک بہت بڑا gap ہے وہاں سے شروع ہو جاتا ہے اگر میں اپنی example لے شروع کروں میں اپنی فیملی میں شاید پہلی لڑکی تھی جس نے کہ میں سی اے کروں گی تو میرے پیرنٹس پینا اگدفہ انہوں نے بیٹا واقعی میں سی اے کروں گی میں نے کہا ہاں جی میں واقعی میں سی اے کروں گی بہت آئی ویل گی آئی کردی to می پیرنٹس بکوز وہ پیرنٹس جنہوں نے مجھ پہ اعتبار کیا پیلے 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 مہمان تین خواتین تین کہانیاں تو تین ڈیفرنٹ سٹوریز تین خواتین موجود شکور صاحبہ انٹرپنورز کا کام کسی طرح سے چل رہا ہے اور کسی طرح انٹرپنورز کی طور پر خواتین اپنا نام بنا رہی ہیں کن کن سیکٹرز میں کام کر رہی ہیں اسے پہلے کہ میں انٹرپنورز کی بات کروں میں ایک سٹپ پیچھے لیتی ہوں آپ کو بتاتی کہ پاکستان میں جنرلی بہت کم خواتین ہیں جو بزنس کر رہی ہیں یا بزنس میں paid business activities میں اگر 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 کلچر کا شعبہ دیکھیں تو اس میں بہت ساری خواتین ہیں جو کھیتوں میں کام کرتی ہیں بہت انپورٹنیٹلی ریکگنائز نہیں ہوتی کہ وہ کام کر رہی ہیں یا وہ معاشیات کی طرف contribution ہے مگر انٹرپنیورشپ میں بہت کام نمبر ہے اور اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے تو یہ بڑا ضروری ہے کہ پاکستانی خواتین آگے بڑھیں بزنس کاروبار کریں جو کریں جیسے بھی کریں اکانومی میں کانٹریبیوٹ کریں میرا ایکسپیرینس میں نے پرگرام پانچ سال چلایا سمال اور میڈیوم انٹرپرائز ایکٹیوٹی کے حساب سے اس میں ہم ساتھ شعبوں میں ساتھ سیکٹرز جب کہتے ہیں ہم اس میں کام کر رہے تھے جس میں ict شامل تھا ہوسپیٹالیٹی شامل تھا لائٹ انجینرنگ مینریلز وغیرہ مگر جب میں پروجیک لانچ کیا تو سون آفتر پروجیک میں میرے پاس خواتین تو آنی رہی کسی بھی شعبے میں پھر سمجھ آیا کہ ان شعبوں میں خواتین کام کر ہی نہیں رہی تھی زیادہ پر ان کو ڈھونڈ نا بڑا مشکل تھا پھر میں کہ خواتین کو شعبے میں مسئلہ یہ تھا کہ خواتین کام کر رہی ہیں مگر at lower level ان بزنس کو lead نہیں کر انٹرپنیور کا مطلب تو یہ نا کہ وہ بزنس کو lead کر رہے رہے تو اس میں وہ ورکر لیویل پہ بے شک شامل ہیں مگر leading roles میں ٹھیک ہے دوسری پر کیا بلکل پھر دوسری شبوں میں جیسے fashion industry میں جیسے کہ اپنی fashion brands کو launch کرنے میں جیسے کے cooking سے related بہت سارے اس میں online kitchens میں بہت زیادہ کام کریں تھی تو وہ خواتین پھر بہت زیادہ آگے آنے لگی اور پھر میں پانچ سال میں 6,000 SMEs کے ساتھ کام کیا اور انرجی سیکٹر میں اور ڈیویلپمنٹ سیکٹر میں خواتین کس طریقے سے لیڈ کر رہی ہیں اس قوم میں آئی تینک انرجی سیکٹر کی جب بات کریں تو بنائی کے شعبے میں کیونکہ یہ بہت زیادہ اور ہائیڈرو اس طرح کے پروجیکٹ ساتھ ہیں اس میں گلوبلی بھی بہت زیادہ خواتین جو ہیں اپنا ایکٹیو ہیں آپ خود اس سیکٹر سے تعلق رکھتی ہیں آپ کوئی بہت انسپائرنگ سٹوری ملی ہو دور دراز پاکستان میں یو ایس ایڈ کے پروگرام میں جو آپ شیئر کرنا چاہیں دور دراز تو نہیں قریب ہی ہے اسلامباد میں آئی ایس کو کی ہے یعنی کہ ہماری اسلامباد الیکٹرک سپلائے کمپنی ہیں ان کے ساتھ ہم کام کر رہے تھے دوزہ چودہ پندرہ میں ہمارا ایک پروگرام تھا جو یوٹی کمپنیز کے ساتھ کام کرتا تھا اس میں ہم نے دیکھا کام کر رہی تھی تو دیٹ وز ویری انسپائرنگ فور اس کیونکہ یہ کام مرد کر رہے ہی ہے نارملی یہ کام نہیں ہوتے لیکن ویسے اگر خواتین کے بات کرنے تو فیلز میں یعنی دور دراز علاقوں میں سا ان کے لیے سیکیوریٹی یا فیسلیٹیز نہ ہونے کی وجہ سے ان کے جانے کے اشیوز ہوتے ہیں بخیر فیملی کے وہاں پہ اکیلے سرو کرنا کسی بی پوس پہ لیکن ہم نے یہ کیا کہ اس شعبے میں مزید خواتین کو لے کے آنے کے لیے ہم پھر ملٹیپل انٹرنشپ ایکسٹرنشپ پرگرامز لے کے آئے جس میں جو فریش گریجویٹس تھے اس میں پیدا یہ ہوا کہ فرس ٹائم ہائیڈرو پاور پلانٹ جو بہت ٹیکنکل سمجھے جاتے ہیں یعنی کہ پاور ہاؤسز پہ پہلی دفعہ جب عورتوں نے کام کیا تو پھر ان کو موقع بھی ملا کہ جب جب جاب جائے پلائے اور پھر ان کی سیلیکشن بھی ہوئی اچھا یہ ایک بڑی ملاقات ہوتی ہوگی دیہات کی بھی شہروں کی بھی کون کون سے steps عبور کرنے کے بعد ایک عورت کسی بڑے یا آلہ مقام پہ پہ دیو کیونکہ میرا کام سٹوری ٹیلنگ کا ہے تو ہم یہ سب دیکھتے ہی رہتے ہیں بلوچستان کی گاؤں کی بات ہے جہاں پہ ہم نے کچھ ویڈیوز کرنے تھے اور وہاں پہ چاہتے ہم نے دیکھا جو ای ای ڈی ٹی 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 سپورٹ ملی تھی خول کی اور وہاں پہ آوٹ آف سکول چلڈرن کی تعداد بہت زیادہ تھی اور وجہ اس کی یہ تھی کہ ان کی ایک تو اس کمیلیٹی کی طرف سے ان کو سپورٹ نہیں تھی ایڈوکیشن کی اور دوسرا یہ تھا کہ وہ جو تھے ان کی جلدی شادیاں کر دیتے ماں باپ کی یہ ایک لائیبیلیٹی ہے اور ان کی جلدی سے ان کو سیٹل کر دیں تاکہ یہ دوسرے گھر میں چلی جائے وہاں پہ لیکن پھر دوسرا جو چیز دیکھنے کو ملی وہ یہ تھی کہ لوگ جو تھے وہ کچھ بچے وہ ڈائیورس بھی تھے جو کہ واپس گھروں میں آگئے تھے یا وہ نہیں کر سکتے تو ان کے ماں باپ نے پھر جب کانسلنگ کی گئی اس جگہ کے کمیلیٹی لوگوں کو جن کو سپورٹ ملی تھی گرانٹ ملی تھی اسے آئی ڈی کی طرف سے انہوں نے ان کی کانسلنگ کی اور ان کو واپس سکول میں بلوا لیا وہ بچیوں نے جو ہے وہ اپنی تعلیم مکمل کی اور بلکہ وہ زبردست طریقے سے ان میں سے ایک بچی تھی جو کہ ایک ٹیچر بن چکی ہے اب اور اس کو بی ایٹ کرنے کے بعد ایوارڈ بھی ملے کافی سارے اور وہ کافی اپنا نام اس نے پیدا کیا اور اپنے واپس اسی کمیلیٹی میں جا کے بچوں کو اس نے ایڈوکیٹ بھی کیا جس طریقے سے میں ہم مینشن کر رہی ہیں کہ دور دراز علاقوں میں جا کے بھی یو ایڈ کام کر رہے ہیں میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ مزید سوشو ایکنومک سٹرکچر کو بہتر کرنے کے لیے ایس یو مینشن کہ ہماری خواتین بہت کم کام کر رہی ہیں اور یہ گیپ ہے اس کو بڑھنا چاہیے سو اس کے لیے یو ایڈ کا کوئی پروگرام چل رہا ہو جو ہنر سکھا رہے ہیں اور خاص طور پر ہم لوگ اکثر دیکھتے ہیں کہ ریلیز اور سیمینارز اور کانفرنسز میں ہمارے تمام ہی جو شہری افراد ہیں وہ بھی شرکت کرتے ہیں اور یہ خواتین بھی شرکت کرتے ہیں لیکن ہمارے رورل ایریاس وہاں پر بیٹھے ہوئی خواتین ان کو کیسے ان پاور ہم لوگ کریں گے ان کو کیسے اس چیز کی نالج دیں گے اور صحیح نالج دیکھیں اسے ایڈ کے حوالے سے آپ نے بات کی بڑی سپسیفک تو میں یہ کہوں گے کہ ہم لوگ جنرلی جب بھی کوئی پروگرام ڈیزائن کرتے ہیں تو ہم یہ انشور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں ہم ایکویلٹی یا ایکویٹی کا کانسپ لائیں کہ ہم کیونکہ دیکھیں جب تک آپ ایک تارگیٹ نانا لگا دو کسی بھی چیز کو ایکویلٹی کو اچھیف کرنے کے لئے تو وہ اچھیفمنٹ اس کی ضرورت ہوجاتی ہے دھندلا رہتا ہے ہاں دھندلا رہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے عورتیں آ گئیں تو ہم کر دیں گے وہ آتی نہیں ہے تو ہم اپنی ایکٹویٹیز کو ڈیزائن کرتے ہوئی یہ تھوڑا سی تارگیٹ سکر کرتے ہیں کہ آپ ان عورتوں کو شامل کرنا ضروری ہے ہر لیول پہ فور اجیمپل میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر پولیسی لیول پہ بھی آتا ہے تو ہماری یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ the policy has to be gender sensitive کہ دیکھیں پولیسی لیول پہ ہی اگر ہم خواتین کو ایکسلوڈ کر دیں گے تو اس کی امپلیمنٹیشن میں وہ ایکسلوڈی رہیں گی پھر اس کے حساب سے پھر جب ہم ان کو کاروبار کی طرف جب آپ نے کہا سکلز پروائیڈ کرنے کے لئے تو ہم نے یہ دیکھا جب ہم خواتین کے ساتھ کام کرتے تھے تو بیسک سکلز جو ان میں missing ہوتی ہیں کہ وہ کاروبار اپنا پھر بھی کر لیتی ہیں ان کو حساب کتاب میں مسئلہ ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ وہ کیسے کریں کاؤنٹنگ اس کی کیسے کریں فائنانشل کیسے مینج کریں تو پھر ہم اس طرح کے آسان لیول کے پروگرامز ڈیزائن کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے بزنس کو effectively چلا بھی سکیں اس کے علاوہ خواتین کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو ہم ایکسس ٹو مارکٹ کہتے ہیں کہ جو ہے مارکٹ تک اپنا پروڈک یا اپنی سروس پہنچائیں کیسے تو پھر ہم اس کے لیے بھی کرنے کے لیے ملٹپل ایو نیو دیتے ہیں چاہے وہ ایکچوال مارکٹ میں دست دست ہو یا پھر آن لائن طریقوں کو ڈاپ کرنا ہوکے آن لائن چینلز وہ کر لیں کہ گھر سے نکلنا بھی نہ پڑے آپ کا پروڈک بھی مارکٹ میں پہنچا رہے تو اس طرح کہ ہم جب بھی کوئی پروگرام ڈیزائن کرتے ہیں تو ہم ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں تاکہ عورتوں کو ایکوٹیبل میں ایکوٹیبل نہیں کہوں گی ایکوٹیبل ملے بہت زیادہ ضرورتوں کے حساب سے ایکوٹیبل ملے بہت زیادہ اور جتنا فیسیلیٹ کریں گے زائرہ خواتین کے لیے اتنا آسان ہوگا رابے صاحبہ انکلوسیوٹی کے لیے جب کام کرنا ہوتا ہے جب آپ نے مر تو کام کر رہے ہیں جیسے اپنے آئیسکو کی اگزامپل بھی خواتین کے لیے بھی اس کام میں پیدا کریں گے کچھ نہ کچھ اس پرگرام میں اس چیز میں ڈالتے ہیں تو خواتین کے لیے اس سوسائیٹی کو اس انوارمنٹ کو انکلوسیف بنانے کے لیے کیا کوئی سپیشل ٹکنیک ہوتے ہیں جو اس پیشل ٹکنیک ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں جن پروجیکٹ پہ آپ نے ابھی تک کام کیا ہے I think I would little bit add on what Ravsheen has said کہ اس میں ایکوٹی is the theme for this year as well embracing equity for women's day this year اس کے پیچھے reason یہی ہے کہ you create environment for inclusivity یعنی کہ آپ اس طرح کا محول بنائیں اپنے offices کا اپنے organizations کا جہاں پہ عورتے اٹریکٹ ہوں جیسے اب ہمیں recently بھی ہم نے سترہ خواتین کو پاکستانی سائنس پڑی تھی ان کو ہم ابھی قطر لے کے گئے تھے ٹیکسس کی یونیورسٹی کا جو کمپس ہے قطر میں ہم نے وہاں پہ ٹو ویکس کی ایکسٹرنشپ سکولرشپ دی اور واپس لا کے پھر انہیں اسی طرح جیسے پہلے ہم نے کیا تھا ہم نے پاور سیکٹر کی انٹیٹیز کے ساتھ ہی ڈیپیوٹ سائنس پڑھنے کے بعد انجینرنگ پڑھنے کے بعد انجینرنگ پڑھنے کے بعد انڈسٹری میں آ کے سرف بھی کریں کیونکہ تقنیکی شعبہ انجینرنگ آپ نے پڑھ لیا اور انخواہ ٹیم کو پک کیسے کیا جاتا ہے سکوروشپ کے لئے انانونس کر کے ہم کمپیکٹیٹیو پروسس سے ہی چلتے ہیں ایڈز دیتے ہیں اس کے بعد ہماری کمیٹی اس کو ریو کرتے ہیں سیلیکٹ انکلوسیوٹی کے لئے میں یہی کہوں گی کہ جیسے میں بھی اب یو ایس ایٹ کے ساتھ پچھلے تیرہ سال سے کام کر رہی ہوں تو آپ کا محاول آفیس انوائرمنٹ بہت دیپینڈ کرتا ہے ہمارے بہت سری اورگنیزیشن میں سپیشلی پاور سیکٹر انٹیٹیز میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کے لئے خوادین کے لئے الگ سہولیات فیسلیٹیز باتھروم فیسلیٹیز بھی کئی اورگنیزیشن میں نہیں تھی تو ہم نے اسی سسلے میں جیسے ملتان جیسے علاقے میں ملتان الیکٹرک سپلائی کمپنی میں خوادین کام کرنا چاہتی تھی تو ہم نے وہاں پہ جا کے اپنے پروجیکٹ کے تھو ان کو ہیلپ کر کے وہاں پہ ڈے کیئر سینٹر بھی بنوایا باتھروم فیسلیٹیز بھی بنوایا اس کی وجہ سے جو خوادین ہیں وہ پھر اب کمفٹیبل ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو بھی کام پہ لاسکتی ہیں وہ ڈے کیئر میں جا کے ساتھ میں انہیں دیکھ بھی سکتی ہیں تو وہ محول بنانا چاہیے وہ فیسلیٹیز تھوڑی بہت چینجز کرنے سے آپ پروائیڈ کر سکتے ہیں اور اگر میں یہ پوچھوں کہ کیا رابیہ بخاری کو آئیڈیل ورکنگ انوائرمنٹ ملا پروفیشنل لائف میں آنے کے بعد تو آپ کا جواب کیا ہوگا ہمیشہ سے نہیں لیکن لیکن مل گیا مل گیا فائنل یا تھا لیکن آپ کام کرنا پڑتا ہے لیکن آپ اس کے لئے حوصلہ بھی چاہیے یعنی کہ میں بھی سولہ سال سے زیادہ ہو گیا میں کام کر رہوں پہلے میں انجیو اس کے ساتھ تھی پھر میں اس اے ایس آیا جوائن کیا لیکن ہر جگہ آپ کو اس انوائرمنٹ نہیں ملتا وقت آپ نےciesفہ بھی بڑھتا ہے اس کے بعد پھر آپ جا کے کہیں ان چیزوں کو اچھیو کر باتے ہیں ویر آپ کے لئے ہیں اجر شیلہ میں آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ اپنے امپورمنٹ کے لئے آپ کا کیا رول ہے آپ کیا کر رہے ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہم میڈیا کو یوز کرتے ہیں فور سپریڈنگ آویرنس آباوٹ جنڈر ایکوالیٹی فیمیل امپورمنٹ کے کیا کیا وہ طریقے ہیں جو میرے یہ سارے کالیگز جنہوں نے آپ کو بتایا اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کے لئے کیونکہ USAID کی سپورٹ جو ہے وہ ایک کمیلٹی کچھ لوگوں تک ہے اور ایک رول موڈل دینے کا ہے لیکن یہ دوسرے لوگ اس سب طریقوں سے مستفید ہو سکتے ہیں اگر وہ اپنے اپنے ہی علاقوں میں یہ کر سکتے ہیں وہ طریقے کیا ہو سکتے ہیں ان کو ہم میسیج کس طرح پہنچاتے ہیں جیسے ہم ایک نیجی چینل کے ساتھ ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک ڈراما لانچ کیا ہے اور وہ ڈراما جو ہے وہ خواتین کے ہی مختلف مسائل کو جس میں سے انٹرپینورشپ جیسے افشین کا پروجیکت تھا ہم نے بہت ساری خواتین کو جو ہے جیسے ہوم بیس بزنسز تھے کوویٹ کے زمانے میں وہ بہت پاپولر ہوا بہت ساری سٹوریز تھی جو اس کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ہم نے دکھایا اس ڈرامے میں اسی طرح خواتین کو اگر وہ ورک پلیس میں ہیں اور ان کو ایک کنڈیوسیف انوائرمنٹ نہیں مل رہا تو کیا ایشوز ہیں کس طرح لوگ جو ہیں ان کو آگے بڑھنے سے روکتے ہیں اور پروموشن میں ان کو مسائل ہوتے ہیں وہ بھی ہم نے ایک مسئلے کو اس طرح سے بتایا ہے اسی طرح ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ اپیسوڈز ہیں جن میں ہم ڈیفرنڈ مسائل کو ہم نے ہائیلائٹ کیا ہوا اور یہ تو دوسری خواتین کے مسائل ہیں جن کو آپ نے مختلف طریقوں سے ہائیلائٹ کیا آپ نے پروفیشنل لائف میں آنے کے بعد یہ سفر کیسے گزارا کیسا کیسا انوائرمنٹ ملا کیا کیا ہارڈنس آئیں آپ کی لائف میں بہت سارے سال ہے جس میں میرا اپنا کوئی ایک پرسنل ایکسپریئنس جو تھا پائیسان ٹیلیویشن کے ساتھ بھی رہا ہے ایسے انکر پرسن لیکن ایسے انکر پرسن ایسے انکر پرسن کے آپ کے کو ورکرز اس ماحول کے کس طرح بناتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ مجھے USAID کے ساتھ اب آلماسٹ گیارہ سال سے زیادہ ہوگیا کام کرتے ہوئے اور یہاں پہ جو پرفیکٹ انوارمنٹ میں کہوں گی خواتین کے لئے وہ بہت اچھا ہے بہت خاندیوشف انوارمنٹ ہے بہت خاندیوشف انوارمنٹ ہے بکاوز آپ کی ایک تو یہاں پہ فیمل انڈکشن وہ کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ وہ 50% جیسے پرگرامنگ میں بھی ہوتی ہے اور ہمارے ایمپلائر بھی یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ ہو اور پھر اس کے بات خواتین کے رسپیکٹ بہت زیادہ ہے ہمارے کالیگز جو ہیں وہ جینڈر سے ہٹ کے ایک دوسرے کو جو ہے وہ باتچیت کرتے ہیں رسپیکٹ دیتے ہیں اور اپنے ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں تو آوٹ یہ بہت زیادہ ضروری ہے میرے خال میں کسی بھی اگر آپ نے فری اور لائک کریٹیو کچھ اپنا کام کرنا ہے تو فری مائنڈ ہونا بہت ضروری ہے اور وہ کسی اچھے ہی ارگنیزیشن میں ملک سکتا ہے رفشین صاحبہ اس دفعہ یہ جو تھیم ہے اس میں ڈیجیٹلی خاص طور پر ٹیکنالوجی کو شامل کیا گیا اور آپ کو کیا لگتا ہے آپ نے خود ایکوٹی کے کانسپٹ کی بات کی تھی سو زیادہ سے زیادہ اگر ہم خواتین کو مواقع دیں کہ گھر پہ بیٹھے ہوئے وہ کام کر سکیں کیونکہ ایک مائنڈ سیٹ ہے سمجھ آتا ہے گھر پہ بیٹھے ہیں ایزی ہیں تو وہیں سے اگر پہلے ارننگ شروع ہو باہر کی دنیا کا کانسپٹ ہو ان کو شوق بی ڈیویلپ ہو اور پھر وہ باہر نکلیں اس سب کے لیے کیسے ہم ٹیکنالوجی کو مزید انوالف کر سکتے ہیں ہمارے پاس ایکومرس کے پلاتفارم ہیں لیکن کیسے اس کو مزید بڑھا سکتے ہیں اس کے لیے سب سے جو بڑا ہرڈل ہم دیکھتے ہیں جہاں پر آپ پر مواقع کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے لیے اس سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے وہ ہے کہ آپ کا پاکستان میں ڈیجیٹل ڈیوائیڈ بہت زیادہ ہے اب ڈیجیٹل ڈیوائیڈ کو اگر میں ایکسپلین کروں عام لفظوں میں تو وہ یہ ہے کہ جو دسترس ہے ڈیجیٹل چینلز کی کہ موبائل ہو گیا انٹرنیٹ ہو گیا فون ہو گیا اس کی ایکسیس مردوں کے لحاظ سے عورتوں کے پاس بہت کم ہے سب سے پہلا جو ہرڈل ہمیں پیش آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ پہلے تو وہ ایکسس پروائیڈ کہ اگر ہم چار پانچ جو میجر سٹیز ان کی بات کریں گے تو اس میں شاید یہ ڈیجیٹل ڈیوائیڈ اتنا نہیں ہوگا ہر ایک کے پاس فون ہے کیونکہ میں بھی جب یہ سوال کہتی تھی میری کام والی کے پاس بھی فون ہے میری پاس بھی فون ہے سب کے پاس تو ہے فون پہ ایسی بات پورے پاکستان پہ اپلیکیبل نہیں ہے تو ایک تو گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ چاہیے ہوگی کہ وہ اس ڈیجیٹل ڈیوائیڈ کو ختم کریں اور ایک دفع ختم کر دیں تو آئی کن ریسٹ شورد گورنمنٹ تو بیسے لیپٹوپ اور ٹیبلٹس بھی دہ رہی ہیں وہ خواتین کو بھی مل رہے ہیں بیپنڈس کے ان کے سراؤونڈنگ میں انوارمنٹ کیسا ہے اور چونکہ آپ نے بہت سارے انڈیویجیل سٹوریز پہ بھی کام کیے بہت سے انٹرپنیورز کو بھی آپ نے کام شروع کروا کے دیئے یہ کتنا زیادہ ہماری سوسائیٹی میں کہ ہر چیز بڑا بھائی ڈیسائیڈ کرے گا فادر ڈیسائیڈ کرے گا شوہر ڈیسائیڈ کرے گا کیا بزنس کرنا ہے وہ بھی کوئی اور ڈیسائیڈ کرے گا ڈیسیزن پار خواتین کے پاس نہیں ہے یہ میں کہوں گی کہ 99% true ہے ٹھیک ہے ہم تو ایسے بھی دیکھتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ جی women-led بزنس ہونا چاہیے کہ خاتون چلا رہی ہوئے بزنس تو وہ پھر صرف فیس آف بزنس موسٹ ایک خاتون ہوتی ہے اور پیچھے سارا کا سارا کام فیملی کے مرد ہزیاد کرے جس میں کوئی اتنی بڑی کباہت نہیں ہے میرے خیال کے مطابق مگر اتنی اس کو ایک اتھاریٹی دیں اس کو اتنی آپ یہ دے دیں کہ اپنی جو وہ انکم کر رہی ہے وہ خود اس کے پاس یہ حق بھی ہو کہ وہ اس کو استعمال کر سکے اس کا فیصلہ کر سکے it's a good thing دونوں مل کے کام کریں کیا فرق ہے دونوں ایک ہی اس کے پیئے ہیں تو دونوں کام کر سکتے ہیں کوئی پربلن نہیں ہے بات اتلیسٹ ڈیسیجن پاور اس کے پاس ہونی چاہیے رابے صاحبہ لاسٹ میں کیا کہنا چاہیں گی تمامی خواتین سے اور میں ہی چاہوں گا کہ آپ کچھ اس حوالے سے بھی میسیج دیں کہ ہر بندہ انڈویجویل کپیسٹی میں وومن امپورمنٹ کیلئے کیا کام کر سکتا ہے چاہے وہ مرد ہے چاہے خاتون ہے امپاور کرنے کے لیے عورتوں کو مردوں کو خود بھی چیمپین بننا پڑے گا صرف آپ خواتین کو نہیں کہہ سکتے اگر آپ کے گھر سے ہی سٹوری لے کے چلیں تو آپ کا خود آپ کا حضبن یا آپ کا باپ یا آپ کے بھائی جو ہیں وہ اگر آپ کے ساتھ کھڑے ہیں آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے تو پھر آپ کو اس طرح سے چیلنجز دنیا میں آئیں بھی تو پھر وہ سٹینڈ کرتے ہیں آپ کے ساتھ تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ جو ہیں وہ چیزوں کو مل کے لے کے چلیں اویئرنس بہت ضروری ہے جیسے پاکستان کے رورل سوسائٹی اور ایریاز میں جو ہے یہ اویئرنس کی بہت کمی ہے عورتیں کام کر بھی رہی ہیں جیسے افشین منشن کر رہی تھی تو ان کو عورت آج ایکسیل کرے گی کسی فیلد میں اس کا نام آگے آئے گا تو شاید مرد جو ہے اس خاندان کا پیچھے رہ جائے گا اگر عورتیں ڈاکٹر اور انجینئر بن کے ایسٹرونٹ بن کے جہاز بھی چلا سکتی ہیں آرمی میں بھی جا سکتی ہیں سب کچھ کر سکتی ہیں تو اس کے پیچھے دیفنیٹلی ان کو مردوں کی سپورٹ سامل تھی اگزیکلی ایک بڑا common concept کہ نسلیں مردوں سے بیٹوں سے چلتی ہیں اس concept کو کیسے ختم ہونا چاہیے کہ نسلیں ارادوں سے چلتی ہیں بیٹیوں سے بھی چلتی ہیں اس logic کو بھی ختم ہونا چاہیے بے کل gender equality جو ہے وہ بہت ضروری ہے یہ مرد اور عورت سے تھوڑا سا ہٹ کے اگر ہم سوچیں بطور انسان جی human rights are very important آپ اپنے rights کو جانی ہے آپ اپنے تمام skills کو اپنی power بنائیں تو کوئی بھی آپ کو sign کرنے سے نہیں روک سکتا thank you so much afshind shahiva thank you so much shahid shahiva and thank you so much driver sir بہت اچھا لگا آپ لوگ سے بات کر کے امید کرتے ہیں آپ لوگ کو بھی conversation پسند آئی ہوگی مجھے salma کو سبح مجھے مجھے مجھے